اسلام علیکم ایوریون انیسہ نوبل میں آپ کا ویلکم ہے جو لوگ ابھی چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا سو اب میں جو نوبل پڑھنے جاری ہوں اس نوبل کی مجھے ریکویسٹ کی تھی مہنور نے ہماری پیاری سی لسنر نے آئی ہوپ آپ سب کو نوبل پسند آئے گا اور میں بتا دوں نوبل زیادہ لانگ نہیں ہے جلدھی اینڈ کر دوں گی انشاءاللہ اور اس کی جو ویرائیٹر کا نیم ہے آپ میں پہلے بتا دیتیوں آرکی ہے شورٹ میں لیکن ان کا فل نیم ہے رابیہ خالید ٹھیک ہے تو کرتے ہیں نوبل اسٹارڈ نوبل نیم ہے دشمنے جاں بائی آرکی اپیسوڈ ون امرا جاوید آب کنی کا ہاشیم جمشیت سے سکہ راجل وقت تیس لاکھ میں کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے وہ سکھ دپٹا اڑے خاموش سی بیٹھی تھی ہال میں اس وقت کسی میت کے برابر ماحول تھا اس ماسوم سی بچی پر کہہر تھا آج اے لڑکی جلدی قبول کر کیوں چپ ہو اپنی ماں کے الفاظ سن کر وہ کرب کھاتی آنکھیں بند کرتی ہیں اور چند آسوس کی جھولی میں جاگرے تھے امرا جاوید آب کنی کا ہاشیم جمشیت سے سکہ راجل وقت تیس لاکھ میں کیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے اس کے الفاظ پر تصمیہ بھی کو چین ملا تھا ایک لمبا سکون سانس کھارچ کرتی وہ تنزیہ مسکر آ رہی تھے قبول ہے وہ تینوں بار ہاں کر چکی تھی دل میں گھٹن تھی وہ کیسے اپنے چھوٹے بھائیوں کے عمر والے لڑکے سے نکاح کر سکتی تھی وہ یہی سوچ رکھتی تھی جب کانوں میں آواز سنائے دی بڑی بیگم صاحبہ ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ ہسپتال صحیح کے امہ صحیح کا انتقال ہو چکا ہے ملاسمہ کے الفاظ ہی کافی تھے کہ امرہ کی جان لینے کے لیے جن کے لیے وہ یہ رشتہ قبول کر چکی تھی جن کی چاہاں میں آر میں وہ اس رشتے کے مکمل ہونے پر دنیا سے ہی رخصت ہو چکی تھی کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا عمر گزار کر گئی ہے تسمیہ ابھی تنزیہ کہتی مولوی صاحب کو جانے کا کہتی ہے کیسے کوئی اتنا بے حص ہو سکتا ہے وہ دل ہی دل میں سوچتی اپنا دپٹا اتار کا تسمیہ ابھی کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پلیز ممہ مجھے دادو کے پاس جانا ہے نہیں تم ابھی نہیں جا سکتی وہ تمہارے کمرے میں انتظار کر رہے ہیں تسمیہ بھی اس کے پاس آتی ہاتھ پکڑتی کہتی ہے ممہ دادو چلے گئی ہیں اس دنیا سے اب تو مجھے ان کے پاس جانے دیں آخر کس بات کی سزا ہے مجھے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتی چیک رہی تھی جب اس کی ماں نے ذرا بھی لحاظ کیے ایک سر تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا وہ پل بھر میں خاموش سی ہو گئی تھی چپ کر کے کمرے میں چلو ورنہ تمہاری ددو کے پاس کبھی جانے نہیں دوں گی کلائی سے پکڑتی وہ اوپر والے کمرے میں لے جا رہی تھی اگر دیکھا جائے تو یہ گھر بلکل حویلی کی طرح نظر آتا تھا پرانے زمانے کی ڈیزائن پھتر عمارت کو بھی اسی طرح سے بنایا گیا تھا دو تین کمرے گزر جانے پر وہ ایک کمرے کے باہر رکھ دی دروازہ کھلتی ہے جو تمہارا سائی کہے گا تم وہی کرو گی سمجھ میں آئی بات ایک دم دروازے کے اندر دھکا دیتی وہ باہر سے دروازہ بند کر دیتی ہے پھر کمرے میں آتی حیران ہوئی تھی بارہ سال بچہ جس کی آنکھیں گری کلر کی تھی بال ماتھے کو چپکے تھے اور رنگ بلکل سفید بادام جیسا پینٹ شرٹ میں ملبوس بڑے ہی آرام سے اپنی ٹیپ میں گم کھیل رہا تھا جیسے اس کو لڑکی کے آنے کی کوئی خبر ہی نہ تھی آپ آگئی امرہ بجی امرہ کو سامنے دیکھتے اس نے بڑے ہی پیار سے پوچھا تھا وہ بلکل خاموش اس کے پاس جا کر بیٹھے آپ خاموش کیوں ہیں امرہ بھی جی وہ ہر الفاظ پر پیار لگاتا تھا جو پوچھ رہا تھا امرہ جی اس بار بھی الفاظ میں محبتی اور بچوں کی آواز تو ہوتی ہی پیاری سی ہیں پلیز حاشم چپ کر جاؤ وہ روتے کہتی گال بھی گو رہی تھی جب حاشم کافی زیادہ پریشان ہو گیا اسے فون کو جلدی سے سائٹ ٹیبل پر رکھا اور بیٹھ کے نیچے اتر کر امرہ کے سامنے کھڑا وار بلکل بہت ہی کم قدر رکھتا تھا اس نے آگے بڑھ کر امرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالی ملیا امرہ جی آپ رو کیوں رہی ہے پلیز چپ کر جائیں ورنہ میں بھی رونا شروع کر دینا ہے اپنی آنکھوں میں بھی آنسو جمع کر دیں وہ بولا آواز بھی بھیگی بھیگی لگ رہی تھی مجھے تم زہر لگتے ہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے دور ہٹو پرے ہو جاؤ ایک ہی لمحے میں حاشم کو زور سے دھکا دیتی وہ پیچھے فرش پر گر آ گئی تھی اسے مسلسل رونا شروع کیا حاشم کی بلکل بھی پرواں نہ تھی وہ اپنے ہاتھ شرٹ سے جھارتا اٹھ کھڑا ہوا امرہ جی پھر سے امرہ کے پاس جاتے اسے پیار سے پکارا تھا پلیز سوری گصہ مت کریں فوراں سے امرہ کو حق کرتے وہ بولا امرہ کو حاشم کا یہ عمل اور بھی شدہ دے گصہ دلایا تھا دور ہٹو مرسے امرہ کا پھر سے گصہ دیکھنا حاشم کو رونے پر مجبور کرنا تھا آپ کیوں گصہ کر رہی ہیں امرہ جی کیا مجھ سے بھی کچھ غلط ہو گیا حاشم کی معصومیت پر کس کا دل نہ پکلتا پھر یہ امرہ کیوں پتر دل ہو گئی تھی مجھے دادو کے پاس جانا ہے پلیز حاشم مجھے لے چلو امرہ کو سمجھ آیا تھا کہ تسمیہ بھی صرف حاشم کی بات مانے گی تب ہی تو وہ حاشم سے کہتی ہے بس امرہ جی میں آپ کو دادو کے پاس لے جاتا ہوں پرا پلیز روئے مت امرہ جی جتنی بار بھی نام لیا ساتھ جی لپ سے گریز نہ کیا امرہ کو کلائی سے پکڑتا وہ اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے کر آیا تو سامنے تسمیہ بھی ان کو دیکھ کر حیران ہوئی کھالا جان میں اور امرہ جی دادو کے پاس جا رہے ہیں آج رات ہم ہسپتال میں ہی رہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ چلے گی حاشم بیٹا آپ کی دادو نہیں رہی اس دنیا میں آپ ہسپتال میں مجھ جائے اور ویسے بھی کل جنازہ ہو جائنے پر آپ کی اور امرہ کی فلائٹ ہے بل واپس یہ نیو یورک میں اسی لئے گھر پر ہی رہنا مناسب ہے حاشم نے تو ایک لفظ بھی نہ بولا تھا جب دادو کا سنا وہ اب سمجھاتا کہ امرہ کیوں رو رہی تھی اسے ایک نظر امرہ کی طرف دیکھا وہ آنکھ اسے یہاں رکنے کو انکار کر رہی تھی حاشم اس کا مطلب سمجھتے اس کو اپنے ساتھ گھر سے باہر لے آیا کیونکہ وہ امرہ کی ہر بات مانتا تھا اور ماننے سے انکار کیسے کرتا وہ اس کو پسند تھی بس عمر کا فرق تھا امرہ اٹھارہ سال اور حاشم بارہ سالہ محبت میں عمر کا میار نہیں دیکھا جاتا تھا ابھی تو حاشم کو امرہ پسند تھی جب عمر کا سلسلہ بڑھتا تب پتہ نہیں یہ پسند کیا روپ لیتی تصمیہ ابھی نے وہی پر کھڑک دیکھے یہ نوٹ کیا تھا کہ میرے کہنے کے پاوجود بھی حاشم امرہ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے ہال سے ابھی باہری نکلے تھے جب سامنے باڈی گارڈ کا ڈھیر اپنے اسلحہ کی کھڑا تھا حاشم سر آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے بلو توٹ لگائے ایک گارڈ پاس آیا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز جس ہسپٹل میں دادو ایڈ میٹ تھی اس ہسپٹال لے چلی پر سر اوپر سے آرڈر ہے آپ کی ماما نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کو صرف کل کی فلائٹ تک کی بات ہے ملازم ابھی تک اپنی بات منوانے کی کوشش میں تھا ماما سے میں خود بات کروں گا بٹ آپ میری بات مانیں گے حاشم ذرا سکت لہجے میں بولا تھا کیونکہ گارڈز بات بھی ایسے ہی مانتے تھے اوکے سربت آدھا گھنٹہ سے زیادہ مشکل ہے ملازم ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ امرہ کا ہاتھ پکڑ کر اس گارڈن کی کرسیوں سے گزرا ہی تھا کہ جب سامنے جیپ آئی امرہ جی حاشم کے ابھی یہی الفاظ تھے جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دی بھاگ کر جیپ میں بیٹھتی جبکہ اس جیپ کے پیچھے کئی اور صفے سیاہ کار کھڑی تھی اتنا پر ٹکول نظر آتا تھا جیسے کسی رئیس کا بیٹا ہوں حاشم مگر ہمرا کی فیملی بھی کسی سے کم نہ تھی وہ تو محل نمہ ویری کو دیکھ کر ہی پتا چلتا تھا ماضی کہیں ایسی جگہ پر تم مجھ جانا جہاں کا پتا نہ ہو میں بس ابھی آ رہی ہوں رحم سے نوٹس لے کر اچھا فیزہ کلاسے باہر آنے پر فیزہ نے فائزہ سے کہتے کر حیران تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی اوکے یار بس تھوڑی دیر کی باتیں پھر میں آ جاؤں گی وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل آئی تھی اور اس کو کہتی وہی پر چھوڑ کر رحم کے پاس چلے گئی تھی فیزہ اور فائزہ کا لاسٹ سمیسٹر چل رہا تھا مگر فیزہ کا ایڈمیشن لاسٹ سمیسٹر میں ہوا تھا جس کے وجہ سے اس کو اتنا پتا نہیں تھا کہ کلاس کا اور یونیورسٹی کے ایریے کا اوف کتنی بڑی یونیورسٹی ہے کافی لڑکیاں لڑکوں کے رش کو دیکھتی وہ خود کلامی کرتی ہے تھوڑے سے فاصلے پر وہ کمپیوٹر کے کلاس کے باہر کھڑی تھی مگر چند فاصلے پر ٹیرس آتا تھا جہاں سے پوری یونیورسٹی کو دیکھا جا سکتا تھا وہ یہی سوچ رکھتی تھی ٹیرس کی طرف جاتی ہے اچھے سے مارو ہڈیا تک ٹوٹنی چاہیے اس کی ایک کلاس سے آتی آواز سن کر وہ ذرا ڈری پلیز یار جانے دیں بہت درد ہو رہا ہے وہ لڑکا چیک چیک کر جانے کو کہہ رہا تھا مگر کمرے میں موجود سبھی کو رحم کہا تھا کیا یار ایسے نہیں مارتے میں بتاتا ہوں رنگت بلکل سفیتی بالوں کو اچھے سے سٹائل سے دیا گیا تھا ہر کسی شیفنگ نمائیہ ہوئی تھی بلیک پینٹ اور بلیک کی شرٹ کے اوپر بلیک جاکٹ ڈالے وہ کافی روبدار شخصیت لگتا تھا جبکہ آنکھوں پر گلاسز تھی چال بلکل امیروں جیسی تھی لا مجھے دے بیٹ مانگتے اس نے کرسی کھینچ کر سامنی کی وہ لڑکا ابھی تک خوف زردہ تھا چل میرا بیٹا ذرا تیار ہو جا ایک ہی پل میں کرسی سے اٹھتے اس نے بیٹ کو اس کے چہرے پر ہٹ کیا تھا اور پھر دو تین بار تک تو کرتا ہی رہا وہ چیک رہا تھا درد سے مگر سامنے کھڑا شخص بس مارنے کا سوچتا تھا ہڈیاں توڑنے کا فیضہ نے ابھی دنوازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ چیک نکلی تھی جلدی سے موپر ہاتھ رکھتی وہ واپس کو مرنے لگی تھی جب اس نے لڑکے نے بیٹ کو وہی پر چھوڑتے آواز دکھائے اے لڑکی واپس آؤ ورنہ تمہیں بھی اسی بیٹ سے ماروں گا فیضہ کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی جب اس نے پیچھے سے ہاتھی آواز سنی سنا نہیں ورنہ میں آؤں بیٹ پر خون کی چھٹے لگ چکی تھی جس کو وہ واپس ہاتھ پہ پکڑتا اس لڑکی کے پاس آئے جبکہ وہاں سارے فرنس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور اس بیچاری کے چہرے کا حشر و نشر بگاڑ دیا تھا اس نے نام کیا ہے تمہارا فیضہ کو کمر کر کھڑا دیکھ اس نے پوچھا جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی خوف سے کھاپ رہی تھی نام کیا ہے تمہارا ایک دم بازوں سے کھیچ کر اسے سامنے کیا تھا مگر ابھی تک فیضہ نے آنکھیں بند رکھی تھی لباس سے تو سمپل لگتی تھی بالوں کی چھٹیا میں قید کیا گیا تھا چہرے پر خوف کی تاثرات بھی تھے حسنوں میں کمی نہ لاتے مگر ان بند آنکھوں کو چشمہ لگا ہوا تھا پلیس مجھے بیٹ سے مت مانا پلیس پلیس وہ یہی کہہ رہی تھی جب فائزہ اس کو دھونٹی اس کمرے میں آن پہنچی مار دوں گا بیٹ سے اگر آنکھیں نہ کھولی جمشید نے بھی دھمکی دی تھی ایک دم آنکھیں کھولی تو وہ سامنے لڑکوں کو اگنور کرتی یہ زخمی لڑکی کی طرف دیکھتی ہے آنکھیں بلکل بلو جیسی تھی فیضہ فیضہ تم ادھر کیا کری ہو فائزہ کمرے میں دیکھ وہ اکیلا سمجھتی پوچھتی ہے مگر جب اندر آئی تو سامنے لڑکوں کا حجم دیکھ کر حیران ہوئی آپ بھی پلیز یہاں سے چلے فائزہ کو کلائی سے پکڑتی وہ کمرے سے باہر بھاگی جبکہ وہ لڑکا فائزہ کے آنے پر بس اس کو یہ دیکھتا رہ گیا وہ وہاں سے چلی گئی تھی مگر خیال ابھی تک آخر پر کمرے میں آئی لڑکی کہا تھا جمشید دورانی کو بھی کوئی لڑکی پسند آئی ہے کندے پر یار ہاتھ رکھتے شرارت سے بولے وہ کون تھی آج تک تو نہیں دیکھی ارے جمشید کیا کیا تو نے پرنسپل بلا رہے ہیں تجھے اپنے آفیس میں اور بڑے بھائی بھی آ رہے ہیں ان کو پرنسپل نے بلایا ہے اب تو تیری خیر نہیں جمشید کے الفاظ ابھی آ دی ہی رہے جب لطیف نے بھاگتے ہیں پھار توڑا چل ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں مگر اس امیرزادے کی ذرا کلاس اچھے سے لے لینا اب نہیں تنگ کرے گا لڑکیوں کو بیٹ لطیف کو دیتے وہ کمرے سے باہر نکلا کیا تم پاگل ہو فیضہ جو وہاں پر چلی گئی تمہیں پتا بھی ہے اس لڑکی کا آئندہ میں نہ دیکھو تمہیں دوبارہ اس کمرے میں پتا نہیں اس لڑکی کو کتنا مارا ہے اس جاہل ہے فائضہ کو تو گصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا جبکہ فیضہ خاموش تھی اس کے ساتھ چل رہی تھی وہ ابھی اپنی ڈیپارٹمنٹ سے باہر ہی نکلی تھی جب گاڑیوں کا کافلہ اندر انٹر ہوا لڑکے لڑکیاں سب حیران تھے رکی تو وہ دونوں بہنے بھی تھی لگتا ہے اس کا بھائی ہے یہ آج تو میں اس کو سنا کر ہی رہوں گی کیا پتا کچھ اثر پڑے اس پر فائضہ فیضہ کو ساتھ لے کر جاتے گاڑی کے باہر کھڑی تھی باہر نکلو فائضہ نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب خاموشی سے ہی بہتر لگی گاڑی سے باہر آتے شخص کو دیکھ کر کیا تم نے اپنے بھائی کو ذرا تمیز نہیں سکائی لڑکوں کو مارتا پیٹتا ہے ابھی اگر میری بہن کے ساتھ کچھ گلت کر دیتا تو کیا یہ تمہارے باپ کی انیونیورسٹی ہے جو چاہے وہ کرو ہاں باہر نکلنے پر وہ تو اس شخص کو سنائے جاری تھی اور وہ چپ سن رہا تھا ویسے تو ڈریسنگ سے بزنس مین لگتا تھا اور پرسنالیٹی بھی کافی متاثر کرتی تھی اگر اب وہ میری بہن کے پاس نظر آیا تو وہ تانگیں توڑ دوں گی میں فیضہ نے اپنی آگ بگولہ بہن کو چپ کروانا ہی بہتر سمجھا تھا آپی جی پلیز چپ کر جائیں سوری انکل آپی کو گصہ ہے اس ٹائم ان کی طرف میں معذرت کرتی ہوں فائزہ کو کلائے سے پکڑتی وہ وہاں سے لے جانے کا کہہ رہی تھی تم چپ رہو بلکل چپ ابھی تک وہ لڑکا اس کی سنی جا رہا تھا آفیسے بلوانے پر وہ فائزہ چپ ہوئی تھی چلو یہاں سے فائزہ کو اپنے ساتھ لے جاتی وہ پل بھر میں اس کی نظروں سے پرے ہوئی تھی جبکہ وہ ملازم کے ساتھ پرنسپل کے آفیس میں گیا تھا ہسپٹل آنے پر امرہ نے دادو سے ملنا چاہا مگر باڈی کو جنازے کے لئے پھیج دیا گیا اور ایک بار بس ایک آخری نظر تک نہ دیکھ سکی اپنے دادو کو اور امرہ ابھی تک دادو کے روم میں تھی اور وہ سلسل روئے جا رہی تھی امرہ جی پلیس چھپ کر جائیں ہاشم نے اندر آتے کہا جبکہ ہاتھ میں کچھ تھا وہ ہاشم کے منع کرنے پر بھی نامانی تھی امرہ جی اگر آپ چھپ نہ کرے گی تو یہ دادو کی وسیحت نہیں دوں گا سفید رنگ کا لفافہ ہاتھ میں پکڑے وہ امرہ کے ساتھ سوفے پہ بیٹھا بگیر کوئی بات کرتی وہ لفافہ جھین تھی پڑھنے لگی دو بیٹے ہیں میرے ایک سے اللہ نے مجھے امرہ دیئے تو دوسرے سے اللہ نے مجھے ہاشم دیا دونوں ہی میری جان ہیں اتنا پیار کرتی ہوں میں ان دونوں سے مگر جب وسیحت ہاتھ لگی گی تو جان کہتے کہتے جان ہی لے لوں گی میں نے میری پیاری بچی میں کیا حال پوچھوں جب خود ہی تو میں بے حال کر دیا مگر میری یہ خواہش تھی کہ تم ہاشم کی دلھن بنو وہ عمر میں تم سے چھ سال چھوٹا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل وہ شہو نہ رکھتا ہو وہ ایک قابلے اور ذہین بچہ ہے تم اس کے ساتھ وقت گزارنا تمہیں کبھی میرے فیصلے پر پیشمان نہ ہونا پڑے گا اور دیکھنا میری بچی ہاشم کی پسند میں کمی کبھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ میرا فیصلہ تھا تم میں زندگی کے کسی موڑ پر میری باتوں کو سمجھ جاؤ گی اور مجھے یقین ہے تم اس وسیحت کو پڑھنے کے بعد ہاشم کو اپنا سمجھو گی میرے نام جتنی جائدہ تھی وہ سب تمہارے نام کر دی ہے ہاشم کی دلہنا امراہ میری بچی تمہاری دادو سادیا دررانی دادو دادو مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا پلیز واپس آ جائے امراہ نے آنکھوں سے پانی کو آزاد کیا لفافے کو سینے سے لگا دی وہ چیک چیک کر رو رہی تھی یہ ہاشم کی جان ہی نکل رہی تھی جب سے نیو یوک سے آیا تھا تب سے وہ امراہ کو روتے دیکھ رہا تھا مگر گم بھی تو بڑھا تھا امراہ جی پلیز چپ کر جائے کیوں اتنا روئے جاری ہیں کیا دادو نے وسیحت میں کچھ ہٹ کرنے والا لکھا تھا جلدی سے لفافے کو لیتے وہ پڑھنا چاہتا تھا جب امراہ نے سکت تاثرات سے ہاشم کو سناتے لفاف اچھی نہ تم اس کو نہیں پڑھو گی جلدی سے اٹھتے وہ شدید گسے میں بولی تھی مگر کیوں امراہ جی اس میں کیا لکھا ہے جو آپ مجھے پڑھنے نہیں دی رہی ہر بات مانتے ہونا تو یہ بھی مانو تم اس کو کبھی نہیں پڑھو گی ہاشم نے تین بار ہاں میں سر ہلایا امراہ اس کے پاس دے جاتی ہاتھ پکڑتی اپنے ساتھ کمرے میں باہر لے کر آئی جبکہ ہاشم اس کو دیکھتا ہی رہا ایک دن بعد آج میت کا دن گزر چکا تھا جیسے گزراتا وہ بس گھر والے ہی جانتے تھے سادیا درانی کے جانے کے بعد سب اکیلے سے ہو گئے تھے امراہ اور ہاشم کی آج رات کی فلائٹ تھی ملازم نے پیکنگ کر دی تھی ٹائم بھی ہو رہا تھا مگر امراہ کبھی بھی ہاشم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی آج ہی تو دادو کا جنازہ ہوا تھا اور آج ہی پاکستان سے چلی جاتی وہ یہی سوچ رکھتی سٹڈی روم میں داخل ہوئی السلام علیکم بابا احترام سے سلام کرتی وہ بولی والیکم السلام میرا بچہ فوراں سے جاوید صاحب نے کرسی سے اٹھے کہا اور اس کو اپنے ساتھ سوفے پر بٹھایا بابا مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا میں کبھی کھالا جان کے گھر نہیں گئی اور ساری عمر کیسے گزار لو ابھی میرا کالیج کا پہلا سال میں کیسے رہ لوں گی نیو یورک میں آپ سب کی بگیر یہ بہت مشکل ہے بابا اپنے باپ کے سینے پر سر رکھتی وہ درد بتا رہی تھی جبکہ جاوید صاحب اپنی جان کے بال سہلا رہے تھے تمہاری دادو کی خواہش تھی کہ تم ہاشم کی دلھن بنو اور ان کی خواہش کا احترام کرو عمرہ تم رہنا سیکھ لوگی ہاں پر ہم ملنے آ جایا کریں گے تم سے اور ہاشم بہت ہی سمجھدار بچہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے کبھی بھی غلط سوچ لگائے گا اگر تم اس کو اپنی محبت کا یقین دلاتی رہو مگر بابا ایک دم سر اٹھاتی وہ تڑپی دی میں نے کبھی ہاشم سے پیار تک نہیں کیا پھر محبت کیسے کر سکتی ہو وہ مجھ سے بہت چھوٹا ہے میں کیسے رہوں گے اس کے ساتھ آکے نم کرتی وہ کہہ رہی تھی جعوی صاحب نے کھڑے ہو کر اس کو بھی کھڑا کیا اور اپنی سینی سے لگا کر اپنی بچی کو پیار دیا سب کو چلا پر چھوڑ دو عمرہ اور ہاشم کے ساتھ چلو دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے ابھی تو میں زندہ ہوں چپ کر جائے بابا اپنے باپ کیا آگے ایک الفاظ کا مطلب وہ اچھے سے سمجھتی تھی تب بھی تو چپ رہنے کا سنا گئی تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا چلو ائرپورٹ چھوڑاو کچھ سے دور کرتے وہ بولے عمرہ نے سر جھکا لیا انہوں نے اب ہاتھ سے پکڑ کر باہر کی طرف رکھ گیا تھوڑی دیر بعد فلائٹ میں وہ دونوں بیٹھ چکے تھے ہاشم کی سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی جبکہ عمرہ کے اس کے ساتھ اس نے نوڈ کیا تھا جیسے ہاشم بہت ہی تھک چکا ہے اس لئے وہ سو گیا تھا لاہور ائرپورٹ سے فلائٹ چلی تھی اور نیو یوک جانا تھا پورا سفر ہاشم سویا رہا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا عمرہ نے حمد تو کی تھی اسے بات کرنے کی کہ کچھ کھا لے مگر وہ انکار کر جاتا سفر ختم ہو چکا تھا مگر ہاشم کی طبیعت فلائٹ میں ہی خراب ہو گئی تھی ایک تو عمر بھی چھوٹی تھی اور اوپر سے نہ کھانے پینے کی وجہ سے تھا اتنا سخت بکھار تھا کہ ہاتھ تک نہیں لگایا جا رہا تھا ائرپورٹ سے باہر آنے پر وہ سامنے گھر کے ملازم کھڑے تھے انہوں نے سامان تھا اور اعترام سے سلام دعا کی جبکہ عمرہ حیران تھی کہ کھالا جان کیوں نہیں آئی ہاشم سائے کو کیا ہوئے چھوٹی سائی گاڑی میں خاموش بیٹی ملازم نے پوچھا جبکہ ہاشم اور عمرہ دونوں پیچھے بیٹھے تھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جبکہ ہاشم اس کی گود میں سر رکھتا تبھی تو ملازم نے پوچھا کچھ نہیں بس کھانا نہیں کھایا اس نے فلائٹ میں ہاشم سائی تو کھانا نہ کھائے تو بیمار ہو جاتے ہیں آپ فکر مت کریں میں بس ڈاکٹر کو کال کر لو کہ وہ گھر آیا ہے تو ویسے کیا آپ نے کھانا کھایا ہے تھا چھوٹی سائی ملازم آگے بیٹے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی امرہ نے نفی میں سر ہی لائے امرہ جی امرہ کا ہاتھ پکڑتے ہاشم نے اپنے گال پر رکھا گھر آنے پر آپ کھانا کھا لینا بھوکے رہے تو بیمار ہو جاتے ہیں آنکھیں بنتی خود بکار میں مبتلا اور امرہ کی فکر میں ڈوب رہا تھا امرہ نے پہلے تو چاہا کہ ہاتھ واپس کو کھیچ لے پھر دل نے جازت ہی نہ دی بے ساکتا ہاتھ اس کے گال سے بالوں میں چلے گئے وہ ہاشم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی گال بکھار سے سر کھورا چکے تھے جبکہ سانس دونوں آزاد لبوں سے وہ لے رہا تھا آنکھیں تک کھلنے کی ہمت نہیں تھی تقریباً پندرہ منٹ بعد گاڑی ایک جنگل کی طرف مڑی تھی تب ہی امرہ نے ملازم سے پچھا یہ گاڑی اس طرف کیوں جا رہی ہے ملازم پہلے تو چونکی پھر جواب دیا آپ کے مامو سائی نے گھر سیٹی سے الگ بنوایا تھا ہم ہمیشہ سے یہی رہتے آئیں امرہ نے نوٹ کیا تھا جب سے آئی تھی وہ ہوئیلی میں بولتی جا رہتی زبان میں بات کرتے ہیں یہ سائی تو ہوئیلی میں بولا جاتا تھا پھر نیو یوک میں کیوں بولے رہے ہیں گاڑی سنسان سڑک پر چڑی تھی مگر عید گرد کافی درکتے کافی کھلا علاقہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں گھر میں انٹر ہوئی تھی وہ بلکل کسی کا نایا بنگلہ لگتا تھا باہر سے ہی ٹائل سیہا رنگ کی تھی نیو یوک میں رہنے کی وجہ سے گھر بھی بلکل سٹائلش تھا سب سے پہلے گاڑی مین گیٹ سے اندر انٹر ہوئی پھر چند فاصلے پر گاڑی رکی تھی مگر سامنے گھر کا مین دروازہ کھلتا تھا جو پورے گھر کو سامنے سے ایک ہی راستہ دیتا تھا ملازم نے جلدی سے بہا نکل کر سامن گاڑی سے نکالا اور اندر کو چلا گیا ملازمہ بھی سامن نکالتی دوسروں کو حکم سنانے میں مصرف ہو گئی ہاشم گھر آ گیا ہے اٹھو اس سے ہاشم سے کہا جبکہ وہ بلکل خاموش اس کی گود میں لیٹا تھا جیسے خبری نہ ہو بے ایک تیار ہاتھ بکھار چیک کرنے کے لیے ماتے پر گیا مگر پھر اس سے محسوس ہوا جیسے کسی جلتی چیز پر ہاتھ رکھ لیا ہو اتنا سخت بکھائے ملازمہ نے دروازہ کھولا تو امرہ نے فکر سے ایک نظر ہاشم کی طرف دیکھا تو دوسری ملازمہ کی طرف دیکھا تھا کیا ہوا چھوٹی سائی اس کو بہت زیادہ تیز بکھار ہو چکا اور یہ اٹھ بھی نہیں رہا چھوٹی سائی ابھی ملازمہ نہیں آیا ملازم نہیں آیا جو ان کو اٹھا کر اندر لے جائے اگر کہتی ہے تو میں بلا کر لاتی ہوں نہیں رہنے تھے آپ بس ڈاکٹر کو بلوا لیں ملازم کی بات کو وہ سمجھتی کیسے اٹھا لیا اگر دیکھا جائے تو وہ ابھی صرف بارہ سال کا بچہ ہی تھا اور کھاتا پیتا بھی بہت کم تھا اسی لئے امرہ اس کو اٹھا سکتی تھی ملازم کے راستہ بتانے پر وہ کمرے ملائی تھی ابھی گھر کو گوھر سے دیکھنے کی کہا پڑی تھی بس ایک نظر کمرے پر ہی گئی تھی جو تقریباً حویلی کے تین کمروں کو ملا کر ایک کمرہ لگتا تھا میں ابھی آتی ہوں جلدی سے ملازمہ کہتی کمرے سے بھا نکل گئی مگر تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ آئی تھی امرہ تو صوفے پر جا کر بیٹھ جاتی ہے پانچ منٹ ہی ہوئے تھے جب ڈاکٹر نے چیک کر کے امرہ کو بلائے بکار بہت تیز ہے آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ کھان رکھیں بنا کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں تھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے رہے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے ان کو تھوڑی دیر بعد ہوش آنے پر کھانا اور لازمی کھلا دینا آپ پھر چاہے جتنا مرضی انکار کرے اب میں چلتا ہوں ڈاکٹر کی سنتی وہ خاموش رہی تھی اس کے کمرے سے باہر جانے پر وہ ایک نظر کمرے کو اور دیکھتی ہے پوری ایک دیوار تو شیشے کی بنی ہوئی تھی جو باہر کے مناظر دکھاتی باقی یہ بات کا دروازہ سائٹ پر تھا اس کمرے سے ایک سٹری روم کا دروازہ بھی کھلتا تھا گرے کلر کے سوفے بھی جبکہ پورا کمرہ سفید رنگ کا بیٹ تھا ہاشیم کی اور اس کی فیملی کی فوٹو دیوار پر لگی تھی جن میں کچھ وہ اکیلا بھی کھڑا تھا بیٹ کے سامنے ہی LCD تھی جو آدھی سے کم دیوار کو چھپا گئی تھی کمرہ دیکھتے ہی وہ تو ڈوب گئی تھی وہ واپس کو مڑی تھی ہاشیم کا ہاتھ بیٹ سے نیچے گر جا گیرا تھا جیسے بے جان سا ہو گیا ہو جلدی سے پاس جاتی وہ ہاتھ کو تھامتی بیٹ شیٹ میں رکھتی ہے بکھار چیک کرتے چہرے پر تھوڑی فکر آئی تھی چھوٹی سائی آپ آرام کریں ہم کو دہاشیم سائی کو پٹیاں لگا دیتے ہیں ملازم کو کمرے میں دیکھ وہ فوراں سے دور نہیں میں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے چھوٹی سائی ملازمہ سے پانی اور سفید پٹیاں لیتی وہ میز پر جا کر رکھتی ہے جب ایک سوال دماغ میں گھومنے لگا کیا خالہ جان گھر پر نہیں ملازمہ پہلے تو کھاموش رہی پھر سر جھکا کر جواب دیا وہ رات کو ملے گی آپ دونوں سے ابھی آرام کر رہی اور آپ ہاشیم کے بکھار کا مت بتائی گا وہ بہت ٹینشن لیتی اور ڈاکٹر نے منع ہی کی ہے اب میں چلتی ہوں اگر کچھ چاہیے تو بس آواز دے دیجئے گا چھوٹی سائی ملازمہ کی بات پر آرہا امرہ کو سمجھین آ رہی تھی کیا خالہ جان بیمار رہتی ہے وہ یہی سوچ رہی تھی جب ہاشیم نے بند آکو سے ہی پانی مانگا امرہ جی جلدی سے پاس جاتی جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے وہ ہاشیم کو اٹھاتی پانی پلاتی ہے دوبارہ لٹاتے وہ پاس ہی بیٹھی تھی ہاشیم ابھی تک بند آکو سے لیٹا تھا امرہ نے بیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھتے پانی کی پٹھیاں کرنی شروع کی تھی خود بھی ٹریول کی وجہ سے وہ بہت تھکی ہوئی تھی مگر پٹیاں کرنی لازمی تھی کیونکہ اگر بکھار نہ ٹھیک ہوا تو نقصان بھی ہو سکتا تھا بس یہی خیال لاتی وہ ڈاکٹر کی بات کو سیریس لے کر پٹیاں کرتی رہیں تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی سو گئی تھی اپنے بازوں پر سر رکھا تھا جبکہ ایک ہاتھ ہاشیم کے ماتے پر تھا وہ لیٹی ہی بھی تو اسی سٹائل سے تھی جیسے سونے پر بھی اس کو فکر نہ جانے یہ عمر کا سلسلہ ختم ہونے پر ان دونوں میں محبت ہوگی یا پھر ہاشیم کی پسند میں کمی آئے گی یا پھر امرہ کی نفرت دشمن جان بنے گی ساڑھے گیارہ بجے ہاشیم آکھے مسلطے نین سے بیدار ہوا وہ اردگرد بیٹ پر دیکھ رہا تھا مگر امرہ نظر نہ آئی امرہ جی ٹہر کر پکارتے اس کی نظر سوفی پر لیٹی امرہ پر گئی چہرہ ہاشیم کی جانب تھا اور سوفی پر لیٹی وہ آرام سے سو رہی تھی مجھے بھی وہاں پر سونا ہے جلدی سے بیٹھ کی نیچے اترتے وہ معصومے سے آنکھ ملتا امرہ کے پاس جا کر کھڑا پا امرہ جی اس سے آنستہ آواز سے نام لیا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا وہ امرہ کے سامنے جگہ پر بیٹھتے فارن سے لیٹ گیا جبکہ سر امرہ کے بازو پر رکھا کیونکہ وہ خود اپنے بازو پر سر رکھ کر سوئی تھی ہاشم نے چہرہ امرہ کے مقابل کیا جبکہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جوڑ کر وہ گال کے نیچے رکھتا بلکل بچوں کی طرح لیٹا اور آنکھیں بند کر گیا اور سو گیا امرہ خود ٹریول کی وجہ سے تھکی تھی اسی وجہ سے اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی دونوں کے چہرے آمنی سامنے تھے صبح کے ساتھ بجے امرہ کی آگ کھلی تو جبکہ آنکھیں کھلنے پر ہاشم کا چہرہ بلکل مقابل تھا اتنا سکون تھا جیسے وہ دنیا جہاں سے بے پرواہ ہو کر سو رہا ہوں اور امرہ کی جان کہا تھی اپنے ہاتھ میں جو وہ یوں بڑے آرام سے سوتی ہاشم کا ہاتھ پسلتے نیچے جانے کے ساتھ وہ خود بھی نیچے گرنے لگا تھا امرہ نے اپنے بازوں جس پر ہاشم نے سر رکھا ہوا تھا اس کو کمر کی گرد کھیچ کر نیچے گرنے سے بچایا جبکہ دوسرا ہاتھ بے ساکتا ہاشم کی شرٹ کو پکڑ چکا تھا ہاشم نے آنکھیں کھولی تو امرہ کے چہرے پر شدید غصہ دیکھنے کو ملا شدید شاید اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی قریب چہرہ کر لیٹا ہوا تھا وہ ہڑ بڑی میں پیچھے کو خسکا مگر دیکھتے ہی وہ دونوں فرش پر جاگی رہے کیونکہ امرہ نے اس کو شرٹ اور کمر سے جو پکڑ رکھا تھا امرہ نے فوراں سے اٹھتے ہی اپنی کوہنی کو دیکھا جبکہ ہاشم کا سر فرش پر لگا تھا مگر کالین ہونے کی وجہ سے اتنا محسوس نہ ہوا وہ اپنی شرٹ کو جھارتے آرام سے کھڑا ہوا امرہ جی چپ کر جاؤ کیا ضرورتی ہے ہاں پر لیٹنے کی کیا تم بیٹ کم پڑ گیا تھا تمہیں فوراں اسے ڈاٹ تھی وہ بیٹ پر جاں بیٹی وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ نظر انداز کرنا جانتی تھی سوری آئندہ نہیں لیٹا کروں گا پکا ہاتھوں کو مسلتیں وہ امرہ کے سامنے جا کھڑا ہوا جیسے کوئی عدالت میں کھڑا ہوں اور جن صرف محبت تم آج کے بعد بیٹ پر سویا کرو گیا اور میں سوفی پر اور ایک بات تم یہ کسی کو نہیں بتاؤ گے کیونکہ یہ سیکرٹ ہے لہجہ ذرا سکت تھا جیسے سامنے کھڑے کو باہ سکتی سے سنانا اچھا لگتا ہوں اوکے تین بار ہاں میں سر ہلاتا ہاشم ذرا مسکر آیا تھا آپ ممہ سے نہیں ملیے امرہ جی ہاشم نے کھڑے کھڑے ہی سوال پوچھا کل سے بیمار پڑے ہو کیسے ملتی خالا جان سے اور مجھے اپنی بھی ہوش ہی نہیں اس سے اچھا تو پاکستان میں تھی نہ جانے وہ کہتے روکی دل اچیب حال میں تھا ہاشم نے سر جھکائے اپنا روک بات میں کیا اور امرہ نے بھی کچھ نہ کہا تھا نہ جانے یہ لڑکا میری جان کب چھوڑے گا بیزاری سے کہتی وہ اپنا سر پکھات میں پکڑتی ہے پندرہ منٹ بعد ہاشم بات سے باہر نکلا تھا گھٹنوں تک آتی گری نکر اور وائٹ ہاف بازو والی شرٹ ڈالی تھی جبکہ بٹن بند نہیں ہو رہے تھے امرہ جی یہ بٹن بند کر دے پلیس وہ چلتے اس کے پاس جا کر کھڑا وہاں انگلیاں بٹن کو بند کرنے میں الچی ہوئی تھی بال گل لیتے نہانے کی وجہ سے چہرہ وہ اور بھی شائن کرنا تھا جا کر ڈریس چینج کر لو وہ کہتی اُڑتی باہر رکھ کرتی ہاشم نے وہی پر اس کو جاتے دیکھا تھا آپ کا کھانا چھوٹی سائی ملازمہ کے ہاتھ کھانے کر دیکھتی اس نے ایک سوال پوچھنا چاہا رات کو کھالا جان نہیں ملی کیا وہ ہم ساتھ ہمارے ساتھ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرے گی سکی نبی نے پہلے سے سر جکایا جس کو امرہ کل سے نوٹ کر رہی تھی جب بھی وہ کھالا کا ذکر کرتی تو ملازمہ ایسے ہی سر جکا دی تھی چھوٹی سائی وہ اپنے کمرے میں رہنا پسند کرتی ہے آپ کا کھانا میں کمرے میں درکھ دیتی ہوں ملازمہ کا کہنا امرہ کو حیران کے ساتھ پریشان کر گیا آخر کوئی انسان کیسے دن رات ایک کمرے میں بند رہ سکتا ہے نہیں ہم کھالا جان سے پہلے ملیں گے پھر ناشتہ کریں گے اور آپ آج سے کمرے میں نہیں بلکہ ٹیبل پر کھانا سرف کریں جہاں پوری فیملی بیٹھا کرے گی مگر ابھی آپ کھالا جان کی کمرے میں سیٹ کر دیں ہم سب مل کر کھانا کھائیں گی ملازم کے چہرے پر خوشی جلگی پوری فیملی کا سن کر وہ سچ میں امرہ کی باتوں پر خوش تھی جی چھوٹی سائی جلدی سے واپس کو مورتی وہ ناماکوں سے مسکر آ رہی تھی امرہ نے ایک نظر پیچھے ہاشم کو دیکھا تھا جو ابھی تک بٹن بن کرنے میں الجا میرر کے سامنے کھڑا تھا ایک تو یہ لڑکا چہرے پہ گسال آتی وہ ہاشم کے پاس آئی ہاشم نے بھی شرٹ کی نیچے والی بٹن بن کیے تھے ابھی اوپر والے رہتے تھے جب امرہ نے تھوڑا سا نیچے جھوک کر اس کی شرٹ کی بٹن باری باری بن کی ہاشم مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا وہ کیسے بین بتائے آئی تھی اور بٹن بن کر رہی تھی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی جب امرہ کے ہر نقش حسن پر دوڑ رہی تھی ٹرمپریچر چیک کراؤ ہاتھ ماتے پر رکھتی بکھار دیکھا اتنا خاص نہیں تھا شاید پٹیا اور آرام کے عجے سے بہتر تھا ماتھا پہلے سے ٹھیک ہو تو وہ واپس اپنی پوزیشن میں کھڑی ہوئی تھی جبکہ کھڑے ہوتے ٹائم بالوں کی زلف کندے سے آگے کو گری تھی تھانکس امرہ جی چہرے پر مسکراہت رکھ ساتھی وہ مسکراتے بلش کرتا اور بھی زیادہ پیارا لگتا اس کے یہ طرفہ ایک طرفہ ڈیمپل نمائی ہوا تھا نو نیڈ وہ اٹھتی بات میں گز گئی فریش ہو کر باہر نکلی تو ہاشم ابھی تک بیٹ پر لیٹا اپنے فون میں گیم کھڑ رہا تھا اس نے اگنور کیا اور میرر کے سامنے جاتے اپنے بالوں کو تولیے سے خوش کرتی ایک نظر میرر سے ہاشم پر ڈالی وہ ابھی تک گیم کھڑ رہا تھا امران اگنور کیا اور بالوں میں کنگی کی ایک سرسری نظر ہٹی تو دوبارہ فون پر نہ گئی وہ گیم کا لیول بھی ہار گیا تھا مگر آنکھے دوبارہ کو فون کی سکرین کو دیکھنے کو کہاں دے رہی تھی سفید ہی لے ڈھالے ٹروزر جس پر سفید ہی کڑائی ہوئی تھی اوپر شورٹ شورٹ جس پر ڈیزائن تھے پھر ریش میر دپٹہ گلے سے ہو کر کندوں پر گر گیا تھا وہ اپنی چھٹیاں کو گت میں بند کرتی اب بالوں کو پونی لگاتی گت پیچھے کو دھکیلی تھی ہاشیم نے اپنا گلہ خوشکتر کرنا ہی بہتر سمجھا دل کی ایسی کیفت تھی کہ اگر وہ دیکھا تو کچھ دیکھنے کی قابل نہیں رہتا تھا امرانے پیچھے مڑ کر ایک نظر ہاشیم کو دیکھا وہ اس کے دیکھنے سے پہلے ہی فون پر نظرے گراتا ہے خالہ جان کے کمرے میں آ جاؤ وہاں پر ناشتہ کرنا ہے وہ کہتی فوراں سے چلے گئی ہاشیم کا دل تھا کہ امران اس کو ساتھ لے کر جاتی وہ جلدی سے شوز ڈالتا اس کے پیچھے کو بھاگا تھا امران چیر رکے پلیز امران بلکل کمرے میں انڈر ہونے والی تھی جب ہاشیم نے پیچھے سے آواز دیکھ کر رکا وہ رک کر لمبا لمبا سانس لیتی ہے جب ہاشیم نے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑے اس لڑکے کو دیکھ حیران تھی اب چلیں اپنے ساتھ اندر لاتے اسے کہا امران نے کمرے کو دیکھا بلکل خاموشی تھی ان کے قدموں کے آواز سنائی دی تھی اچانک نظر شیشے کی کھڑکی کے سامنے ویل چیر پر پڑی وہ ساکیت سے ہوئی تھی کیا وہ امران کی کھالا تھی ماما دیکھیں کون آیا ہے ہاشیم کے آواز پر ویل چیر کا روک شیشے سے کھڑکی سے ان دونوں کی طرف ہوا امران کا دل بند ہونے والا تھا ٹانگوں پر سفید کپڑا تھا جیسے وہ دیکھنے کی قابلی نہ ہو چہرے پر بڑھابے کی وجہ سے چھایا پڑ چکی تھی مگر حسن میں کمی پھر بھی نہ آئی وہ معذرور پیٹھی تھی امران بس یہی لفظ کانوں میں گیا تھا امران کو تو آج تک یہ بات نہ بتائی گئی تھی کہ اس کی کھالا کی یہ حالت ہی ہے سوچے دماغ میں تھی جب ہاشیم نے اس کو اپنے ساتھ لے جا تھی ان کے سامنے کھڑا کیا ماما دیکھیں امران جی آ گئی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ کبھی واپس نہیں جائے گی کیونکہ کھالا جان نکاح تھا اگر میں ان کا نکاح کے پیپر پر سائن کروں گا تو یہ ہمیشہ میری ساتھی رہ گی اس لئے میں نے سائن کر دیئے تھے بلکل ٹھیک کیا تھا نا ماما وہ ہر لفظ پر خوشی دکھا رہا تا امران کو اب پتا چلا تھا کہ تصمیع بی نے اسے سائن کروائے تھے بلکل ٹھیک کیا تھا ایک نظر ہاشیم پر ڈالتی وہ مسکرائی تھی اسلام علیکم کھالا جان وہ فوراں سے جھکتی ان کے ہاتھوں سے پیار لیتی ہے والیکم السلام تم مجھے امہ ساہی کہا کروں جیسے حویلی میں کہتے ہیں لہجے میں پیار تھا جیسے وہ امران کو اچھا سمجھتی ہو جنت میں گھر دے آمین سم آمین دعا ان کی مگر آمین امران نے بولا تھا کھانا کھالے سب سکینہ بھی مسکراتی اندر آئی تو دو تین ملازمہ اور بھی تھی کھانے کی ایٹرے وہ ٹیبل پر سیٹ کرتی پانچ منٹ میں کمرے سے باہر نکلی امہ ساہی ہم آپ کے ساتھ ناشٹہ کریں گے ویلچیئر کے پیچھے جاتی وہ ان کو ٹیبل کے پاس لائی پھر سب نے مل کر ناشٹہ کیا تھا ہاشیم کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اپنی سٹیڈی روم میں چلا گیا تھا جبکہ امرہ ابھی تک ان کے پاس تھی ملازمہ نے برتن اٹھا لیے تھے امہ ساہی نے خود امرہ کو روکے رکھا اپنے پاس کل سے تمہاری اور ہاشیم کی کلاسے سے سٹارٹ ہو گئی ہے تم یہاں کے کالج میں پڑھو گے اور ہاشیم بھی کل سے اسکول جائے گا مگر ایک بات یاد رکھنا ہاشیم کی مکمل ذمہ داری تمہاری ہے گھر کے باہر سے لے کر اندر تک وہ ذرا سخت انداز میں بولی تھی امرہ بیٹ پر بیٹی ہاں میں سر ہلائی تھی اٹھارہ سال کی لڑکی ہو نکاح کے بارے میں سمجھتی تو ہو مگر ایک بات یاد رکھنا ہاشیم سے نکاح کے بارے میں کچھ بھی مت کہنا کیونکہ آج کل کی لڑکیاں اور لڑکوں سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے میں نہیں چاہتی وہ ابھی سے ہی ذہن میں ایسی ویسی سوچ ڈالے ابھی بھی وہ جو کہہ گیا تھا مجھے اچھا نہیں لگا اس کی یہ عمر نہیں تمہیں سمجھا رہی ہوں کیونکہ عمر میں تم بڑی ہو اور سمجھدار بھی جب وہ بھی بڑا ہو جائے گا تب رخصتی ہوگی اب تم سمجھ گئی ہونا میری بات کو اس بار ذرا اور سکتی آئی ہر لفظ پر گہرا زور تھا امرہ نے سر ہاں میں ہلایا تھا میں نے اپنی بیٹے کو صرف وادے کی وجہ سے وہاں پر بھیجا تھا ورنہ نہ وہ وہاں پر جاتا نہ تم یہاں پر آتی یہ رشتہ بڑوں کے فیصلے سے ہوا ہے اس لئے میں انکار نہیں کر سکی مگر اگر تمہیں کبھی بھی واپس پاکستان جانا ہوا تم تم جا سکتی ہو امرہ کو یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ سچ کی واپس کے جا سکتی ہے چہرے پر خوشی جھلکی جیسے رہائی مل گئی ہو مگر حاشم کی جازت سے امرہ کو یقین تھا کہ حاشم اس کو کبھی واپس پاکستان نہیں جانے دے گا وہ بالکل سکت ہوئی جاؤ مجھے آرام چاہیے ویلچائر کو واپس کھڑکی کی طرف لے جاتی وہ باہر کے منظر دیکھ رہی تھی امرہ چند پل وہیں پر رکی پھر وہاں سے باہر کو چل دی دروازہ بند ہونے کے آواز پر انہوں نے ٹیبل پر پڑی تصویر کو اٹھایا میں نے وعدہ پورا کر دیا جمشیت مگر میں مر رہی ہوں اندر سے کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ اپس آ جائے یا پھر میں مر جاؤ تصویر میں نظر آتے شخص کو دیکھ کر وہ نم آکھوں سے کہہ رہی تھی انہوں نے تصویر کو سینے سے لگایا اور آکھیں بند کر کے پیچھے ٹیک لگا گئے ماضی اماس آئی آج بہت مزا آیا تھا یونیورسٹی میں اف کیا بیٹھ سے مارا ہال میں سادیہ بی کو سوفے پر بیٹھا دیکھ وہ ان کے پاس جا بیٹھا کتنی بار کا آئے گھر آؤ تو سلام کیا کرو یہ کیا عادت سکھی ہو جمشید نے اٹھتے سامنے کھڑے ہوتے ہاتھ سینے پر رکھ کر جھک کر سلام کہا جس کا جواب سادیہ بی نے دیا آپ کی بات مان لے تو اچھا ہے ورنہ اس کو اپنے ساتھ آفیس لے کر جایا کروں گا آج پھر یونیورسٹی میں جھگڑا کر آیا ہے آپ تو ٹیچرز چھوڑو کلاس کی لڑکیاں تک کمپلین کر دی ہیں سادیہ بی نے اپنے دوسرے بیٹے کو آتے دیکھا جو فون یوز کرتا ہال میں انٹر ہوا تھا گلاسز کو اتارے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا جمکہ جمشید کھڑا کھڑا ہی موہ میں بڑھ بڑھا رہا تھا دیکھ لے اممہ سائی بھائی بس جیلس ہوتے ہیں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہے اور ان کو دیکھ کر توبہ توبہ کرتی ہیں جمشید نے موہ بناتے کہا سادیہ بھی ان دونوں کی ہی انبند سن رہی تھی تو اچھا ہے نا کم زکم اممہ سائی کو کسی نے آج تک یہ تو نہیں کہا کیا آپ کا بیٹا یہ کام کرتا ہے ابھی تمہاری پول کھولو شیشہ پیتے جو یاروں کے ساتھ وہ اور بھی کہوں جمشید کو آنکھ مارتے وہ بھائی کے راز کھول رہا تھا ضرور اس اینک والی نے بتایا ہوگا جمشید نے آکے چھوٹی کرتے بولا ارے وہ وہ تو مجھے انکل کہہ رہی تھی قسم سے یار مجھے بڑی ہسی آئی تھی چھپ کرو تم دونوں وہ چڑھاتے اوپر کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ وہی پر رہا اور فون میں دوبارہ مصروف ہوا اندھیری رات میں وہ حویلی کی ٹیرس پر موجود سیگریٹ کو جھل ساتے کش بھر رہا تھا فیزا فیزا تم ادھر کیا کر رہی ہو وہی چہرہ سامنے آنے پر اس نے فوراں سے آکے کھولی وہ بلا کی لڑکی تھی جمشید نے مسکراتے ایک اور کش بھرا اس اینک والی کی بہن اف کرسی سے ٹیک لگاتے وہ دل پر ہاتھ رکھا تھا آنکھیں سکون سے بند کر وہ پھر سے خیالوں میں سفر تے کر رہا تھا امہ سائی آرام سے درمازہ کھول اس نے اندر آتے آہستہ واسے نام لیا کیا آپ سو گئی ہے نہیں جاوید بیٹ کرون سے ٹیک لگاتی وہ لائٹ آن کر دی جاوید ان کے پاس جا کے بیٹھا کیا نیند نہیں آری میرے بچے کو جاوید کو کھاموش دیکھ کر انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا امہ سائی اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو آپ مجھے دے لیں گی نا ان کی گود میں سر رکھتا وہ بولا تم ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں وہ جاوید کیا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے بال میں انگلہ چلاتے وہ بولی مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے آپ کل اس کے گھر رشتہ لے کر جائے وہ ابھی یونیورسٹی کے لا سمسٹر میں ہے دو ہفتے بار ڈگری ملے گی سادیہ بی کو جو کی وہ بڑے ہی آرام سے علیف سے یہ تک سب بتا رہا تھا نام کیا ہے اس کا جاوید نے نام پوچھنے پر گود سے سر اٹھایا فائزہ فائزہ نام ہے اس کا مسائی فوراں سے جواب دیتا وہ پھر سے سر گود میں رک گیا شرم تو آتی نہیں ماں کی گود میں لیٹے شادی کی بات کر رہے ہو سادیہ بی نے گال پر ہاتھ ساتھ تہلکہ ستھپڑ مارا تو ماں نہیں خواہش پوری کرے گی تو کون کرے گا اور کون سا بابا سائی زندہ ہے جن سے رشتے کی بات کرو جاوید کی بات پر کمرے میں خاموشی چھا گئی دو دین گزر چکے تھے جیسے تسکر آج جاوید نے سادیہ بی کو فائزہ کی گھر بھیجا تھا رشتے کیلئے گھر تو نارمل ہی تھا مگر اتنا عام بھی نہیں سادیہ بھی گیس روم میں بیٹھی تھی تابش بھی ان کا پورا احتمام کیا مجھے آپ کا گھر بہت پسند آیا ویسے تو اب تو مل جول بڑھتا رہے گا چائے کا کپ اٹھاتی وہ ذرا روب سے بھلی جی جی بلکل خوشی سے جھلکتا چہرہ تابش ہی کو خوشی بنتا رہا تھا ہم بلکل بھی چھوٹے بڑے کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے میرے بیٹی کو فائزہ پسند آئیے اسی لئے رشتہ لے کر آئی ہو میں نکاح کو جلدی نہیں کروں گی جب آپ کا دل خوش ہو تب صحیح تابش بھی ذرا سیریس ہوئی تھی انہوں نے ہال میں ہاں میں ہال لکھا ہوا ہے ہاں میں سر ہی لائے میری بھی تب بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے بس ان دونوں کی ذمہ داریوں سے جلدی بری ہونا چاہتی اگر ان کے اب بس زندہ ہوتے تو پھر بھی پتہ ہوتا کہ میرے بعد کوئی تو خیال رکے گا مگر میں بھی اپنی زندگی میں ہی فور زیادہ کرنا چاہتی ہوں جیسے آپ کو مناصب لگا سادیہ بھی کو اور کیا چاہیے تھا یہ تو اچھی صلاح دی ہے آپ نے پھر اس جمعہ کو نکھا انشاءاللہ دو دن بعد نکھا تیہ ہو چکا تھا وہاں پر سبھی متفقی تھے فیزہ کو یہ خبر سنتی جلدی سے اوپر کمرے میں بھاگی آپی آپی انکل کا رشتہ آیا ہے فائزہ کو پاؤ پر نیل پولیش لگاتے دیکھ وہ چاہر کر بولی کیا انکل وہ سے سر اٹھا کر دیکھا جیسے کوئی راستہ آنے والی بات سننی ہو ہاں انکل یونی والے پاس جاتے وہ بیٹھی اور نیل پولیش چھینڈی اس کا رشتہ میرے گھر آج تو ساری ہٹیاں توڑ دوں گے اس کی اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ کندوں پر ڈپٹا سیدھا کر دی آپی کچھ غلط مت کرنا ورنہ نکاح کے بعد بدلے دیں لیتے رہیں گے انکل چھوٹی آنکھیں کرتی وہ شرارت سے بولی اس کی تو جلدی سے فائزہ کمری سے باہر آتی چھت پر بھاگی تھی سیہا جیپ کھڑی تھی لمبکت کی مشابت رکھتا سنگلاسز لگائے وہ یونیک لباس میں گاڑی سے باہر نکلا ایک نظر چھت پر پڑی تھی فائزہ بھی پیچھے کو نہ ہٹی میں موہ توڑ دوں گی تمہارا کہیں اور دیکھو ہاتھ سے مکہ بناتے وہ جاوید سے کہتی ہے جبکہ نظریں بھی کہیں اور راستہ بتا رہی تھی بھی خریب مگر سامنے سے آتی اممہ سائی کے ساتھ تابش کو بھی دیکھ کر اس نے نظریں ہٹائی اور چہرے گی تاثرہ سیریس کی جبکہ فائزہ دیکھ ہسی کنٹرول کرتی رہی اسلام علیکم آنٹی آگے جا کے سر پر پیار لیا بالکمہ السلام بیٹے کیسے ہو تم گھر کے اندر نہیں آئے سر پر پیار لینے کے بعد وہ چند قدم دور کھڑا ہوا انشاءاللہ جب نکاح ہو جائے گا تباہیہ کروں گا آنٹی تابش بی کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی وہ ذرا مسکرائی ٹھیک ہے پھر تابش بے کم اگلی ملاقات پر ملتے ہیں اب جمشید کا یونی سے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے گلے ملنے کے بعد وہ جیپ کے پاس جاتے ہیں اندر پیٹ جاتے ہیں فائزہ ان کے جانے تک دیکھتی رہی وہ پیچھے کو چلی گئی جب کار میں سے آنکھ ونک اوجل ہوئی ہاشم گارڈن میں جھولے پر بیٹا تھنڈی ہوائی چلنے کی وجہ سے ارد گرد درخت کی ٹہنیوں کو ہلتے دیکھ مسکر آ رہا تھا مجھے ایسا موسم بہت پسند ہے پاؤ ہلاتے وہ مسکر آ رہا تھا اس کی نظر امرہ پر پڑی جو کسی ادھیر عمر کے ملازم کے ساتھ بات کر رہی تھی جو موسم میں ذرا چہرے پر سکون تھا وہ پل بھر میں گائب ہوا آپ یہ بکس لا دیں دھیان سے یہی والی بکس ہو کتابوں کے ورک پر لکھے نام دیتی وہ بولیں ہاشم نے جھولا وہیں پر چھوڑا اور گستے سے قدم رکھتا امرہ کے پاس آیا جائے ہاں سے کیا آپ کو معلوم نہیں یہ میری بیوی ہے ان کا ہر کام میں خود کروں گا آپ نہیں جائے ہاں سے فورا ہاشم نے چھپٹ کر ورک چھینہ اور وہ شدید ناغواری سے بولا تھا امرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہاشم ایسی حرکت کرے گا ہاشم یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا امرہ نے حقارت سے کہا ہاشم اسے آدمی کی جانے کے بعد امرہ کی بات کا جواب دیتا ہے آپ کیسے اس سے بات کر سکتی ہیں مجھے وہ انکل اچھے نہیں لگتے آپ ان سے کبھی بات نہیں کرے گی ہاشم سپاٹ لہجے میں کیا تھا امرہ کی قریب جا کر کھڑا ہوا میں نے بکس منگوانی تھی تو آپ سکینہ بی سے بھی تو بکس منگوا سکتی تھی نا امرہ جی پھر اس انکل نے سے کیوں آج کے بعد آپ گھر کے کسی مرد ملازم سے بات نہیں کرے گی ہاشم تو ایسے حکم سنا رہا تھا جسے عمر میں سچ کا بڑا ہو گیا ہو don't cross your limits ہاشم امرہ اچھی آواز میں بولی ہاشم کو ذرا فرق نہ پڑا نہ جانے اس کو اتنا برا کیوں لگ رہا تھا I am every limit but if someone else cross this limit then I will kill him امرہ نے حکارت بھری نظروں سے اس کے ہر لفظ کو سنا تھا چٹاک سکت تھپڑ ہاشم کے گال پر رسید کیا تھا امرہ نے حاشم کا سانس رکا اسے آج پہلی بار تھپڑ کھایا تھا اور وہ بھی اپنی پسند کے ہاتھوں سے I hate you امرہ جی آنکھوں میں آنکھوں گال کو تر کر رہے تھے اس نے سرک آنکھوں سے امرہ کی طرف دیکھا تھا جبکہ وہ چہرے پر معصومیت لائے آنکھوں سے آنکھوں جاری کر گیا کیوں ہرٹنگ میں دبی دبی آواز تھی وہ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہرے تھے ہاشم جلدی سے وہ وہاں سے بھاگا تھا امرہ نے پیچھے سے آواز دی مگر وہ صرف خود ہی سن سکتی تھے ہاشم بھاگتے ہال میں چلا گیا امرہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا دونوں میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی امرہ نے فل ہاشم کو اگنور کیا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہوں کہ وہ تھپڑ مار چکی ہے دونوں میں خاموشی رہی آج امرہ کا پہلا دن تھا کالج میں دونوں ایک ہی کار میں گئے تھے پہلے ہاشم اپنے سکول چلا گیا پھر امرہ اپنے کالج گاڑی میں بیٹھی تھی انہوں نے بات تک نہ چھیڑی اب تک تو کلاسز سے لیو ہو چکی تھی وہ اپنے کالج کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ڈرائیور کو ویٹ کر رہی تھی رنگ بی رنگی دنیا تھی وہ ان سب سے انجان تھی کالج کے باہر کار دیکھ پہچانی وہ بھاگ کر بھاہ نکلی اف آج کا دن بہت ڈفتا کار میں بیٹھتے ہی امرہ نے کہا نظر ہاشم پر گئی تھی جو سائٹ پر بیٹھا اپنی بک ریٹ کر رہا تھا جبکہ بک ایک ہاتھ سے تھامی تھی اسے ایک نظر تک نہ دیکھا تھا امرہ کو اگر کچھ لینا ہے تو بتا دے چھوٹی سائیں امرہ کی نظر ہاشم سے تب ہٹی جب ملازم کی آواز کانوں میں سنائے دی نہیں آپ گھر چلیں ڈرائیور نے ہاں میں سر ہلایا وہ کار وہاں سے روڈ پر چلی امرہ نے اپنی گلاسس اتاری اور سائٹ پر بیگ میں رکھا اس نے نوٹ کیا تھا کہ ہاشم اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ایک ہاتھ سے بک ریٹ کر رہا تھا شاید یہ سٹائل تھا اس کے بیٹھنے کا ہاشم کو چھٹی کتنے بجے ہوتی ہے ہم ملازم سے پوچھتی وہ ہاشم سے نظریں ہٹائی تھی آپ سے پہلے ہو جاتی ہے چھوٹی سائیں ملازم کی نظر ہاشم پر گئی تھی جس کی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ تھا امرہ نے ہاشم کو پھر سے دیکھا مگر وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا دیکھتے گھر دیکھتے گھر آ گیا جلدی سے دور کھلتے وہ باہر کو نکلا تھا مگر تب ہی امرہ کی نظر اس کے پینٹ کی پاکٹ سے باہر نکلتے ہاتھ پر گئی تھی جہاں پر زخم بنا ہوا تھا ہاشم رکو جلدی سے کار سے نکلتی وہ اس کو آواز دے کر روکتی ہے ہاشم رکو مجھے بات کرنی ہے ہاشم نے ہی رکا تو وہ ہال سے ہو کر اپنی کمرے میں چلا گیا امرہ اس کے پاس پیچھے گئی تھی آنکھر ہاتھ پر چھوٹ لگی کیسے تھی وہ جاننا چاہتی تھی ہاشم وہ کمرے میں آئی تو ہاشم بیٹ پر بیٹا اپنے ہاتھ پر فرٹس ایڈ باکس سے ٹیوب نکال کر لگایا تھا ہاتھ پر مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا وہ پاس جاتی کھڑی ہوئی تھی کلاس میں فائٹنگ کی تھی فرینڈز کے ساتھ تب بینچ تھی لگاتا ہاتھ مرم لگانے میں مصروف انداز میں بولا تھا جبکہ ماتے پر پسینہ شرابوز ہوتے بار ساتھ جڑ گئے تھے اور اس کے پاس آتی بیٹھی تھی بیٹ مینرز ہاشم کسی سے فائٹنگ نہیں کرتے لاؤ مجھے دکھاؤ ہاتھ امرہ نے ہاتھ کو پکڑا تو ہاشم نے فوراں سے ہاتھ پیچھے کر لیا آپ مجھے پیان نہیں کرتی مجھے ہٹ کرتی ہے آپ نے مجھے بہت ہٹ کیا ہے میں بہت رویا تھا اسکول صرف آپ کی وجہ سے آپ بلکل مجھے پیان نہیں کرتی اور امرہ جی وہ سپارٹ لہجے میں کہتا بیٹ سے نیچے اترا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا امرہ دیکھتی رہ گئی کہ وہ کیا باتیں کہہ گیا تھا اس نے اٹھ کر اپنی ڈریس چینج کی اور ہاشم کو منانے کی ارادی بنائے وہ باہر گارڈن میں آئی تو ہاشم جھولے پر بیٹھا اکیلا تھا ہاشم وہ پھر سے امرہ کو دیکھتا وہاں سے بھاگا جیسے وہ بات ہی نہ کرنا چاہتا ہو امرہ سے وہ خود کو کوس رہی تھی کتنا بولتا تھا وہ چھپ کر گیا تھا امرہ خود کو بلیم کر رہی تھی دوپیر سے شام ہونی کو تھی مگر ہاشم اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا تھا امرہ نے ملازمہ سے پوچھا کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہا یادے رکھتی تھی ہاشم وہ کمرے میں آئی تو سامنے ہاشم پر نظر گئی جو موہ پھولائے بیٹھ کرون سے ٹیک لگا کر لیٹا تھا اسے جلدی سے موہ دوسری طرف کیا جیسے بڑی ناراضگی ہو کیا ناراض ہو پاس جاتے ہیں اس نے پلیٹ بیٹھ شیٹ پر رکھی ہاشم تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ عمر میں بڑے ہیں ہم دونوں سے ہاشم بگیر کوئی جواب دیئے بیٹھ سے اٹھا چہرے پر بچوں جیسے معذومیت عمرہ کو ہسیہ رہی تھی ہائے میرا برگر ناراض ہے اس کے گالوں کو مرودتے وہ نرم سے لہجے میں بولی ہاشم نے آکے بند کر لی اس کے گال مرودنے پر میں آپ کا برگر نہیں ہوں جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتا وہ پھر سے موہ بناتا ہے عمرہ نے حیرانی سے آنکے کھولی تو تم میرے برگر ہی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں کھا جو عمرہ نے یوں ہی بے خبری میں کہا ہاشم خود حیران تھا وہ اسے ہی کیا کہ گئی اگر آپ مجھے کھا جائے گی تو میں بڑا ہو کر آپ سے پیار کیسے کروں گا عمرہ کو ہسیہ رہی تھی اس کی باتوں پر کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو عمرہ نے سوال لی نظروں سے ہاشم کیوں دیکھا اور ہاشم مسکر آیا پیار تو بچے کرتے ہیں اور میں پورے بارہ سال کا ہوں اسے لئے میں پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں آپ سے عمرہ جی عمرہ کی ہسی تھا میتی یہ سن کر جبکہ ہاشم کا چہرہ مسکر آ رہا تھا تم آج کے بعد ایسی باتیں نہیں کرو گے ابھی تم چھوٹے ہو بہت چھوٹے میں جب بڑا ہو جاؤں گا تب ایسی باتیں نہیں بلکہ بن کر دکھاؤں گا پکا والا پرامیس عمرہ جی عمرہ نے جلدی سے عمرہ کے گال کو چماؤں اور فوراں پیچھے ہوتے بیٹ پر جا کر بیٹ دیں نورڈلز کھانے میں مصرف ہوا عمرہ نے ساکت حالت میں عمرہ کی دیکھا تھا اچھا یہ بتاؤ باہر چلو گے میرے ساتھ عمرہ کی بات پر عمرہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکر آیا کیا سچ مجھ خوشی سے آنکھیں کھولی تھی ہم مسکر آتے اس نے مقتصر جواب دیا ہم سنو فالنگ ہاؤس جائیں گے مجھے وہاں پر جانا بہت پسند ہے جلدی سے اٹھتے وہ عمرہ کے سامنے کھڑا ہوا اوکے حاشم کو یقین نہیں آرہا تھا وہ کیسے اس کی ہر بات مان رہی تھی لو بھائی کہتے تھے نا لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں اب بتاؤ اس جمعہ کو نہیں کہا ہے میرا جعوید نے ہال میں آتے دیکھ جمشید سے کہا اوہ اچھا کس لڑکی کو آپ شوہر کے طور پر قبول کروائے جا رہے ہیں زبردستی فون پر ٹائپنگ کرتا جمشید بولا وہ تو یونی ہی نہیں آئی تھی لگتا ہی ڈر گئی ہے بیچاری فون بند کرتا ہم جمشید ہستے کہنے لگا بیسے مجھے بھی ساتھ لے جاتے فائدہ اٹھا لیا اکیلی اکیلے جا کر سادیا بھی ہال کے ٹیبل پر ملازم سے کھانا سٹ کرواری تھی جمشید دیکھتے ہی وہاں سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھیچ کر پیٹ گیا ہائے اماس آئے آج تو بہت بھک لگی ایک کام کریں میرے دوست کا کھانا بھی پیک کر دیں ان کی بھی عید ہو جائے گی ہاتھ ملتے وہ کھانے کی کئی ڈیشیز دیکھتا بولا کیوں پیک کرو بلکہ تم ان کو پاٹی دینا سادیا بھی نے کچن سے بھار آگتی کہا ارے وہاں لگتا ہے اب مجھے بھی شادی کر لینی چاہیے لڑکیوں کی تو لائن لگی ہوئی ہے کم زکم آپ کھانے تو بنا کر دیا کرے گی بلکل ایسا جیسا آج بھائی کے بکرہ بننے پر بنایا جمشید شرارت سے کہتا اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتا ہے اب سب ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے اور کھانے میں مصرف تھے ویسے ہماری نہ ہونے والی بھاوی کا نام کیا ہے جاوید نے نظر اٹھا کر جمشید کو دیکھا اب تو جب وہ ہو جائے گی تیری بھاوی پھر ہی بتاؤں گا اب مصائی کو ہاتھ کے اشارے سے نام بتانے سے منع کر دے جاوید کہتا ہے جمشید نکندیوج کہا ہے جیسے آپ کی مرضی میں تمہیں بتا رہی ہوں فیزا اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دوں گی آج آج آپ بھی پلیز واپس چلیں کیوں مجھے اور خود کو جیل میں ڈلوانا پر تولی ہے وسیدہ آفیس چلی آئی تھی سیکیورٹی گارڈ ان دونوں کے پیچھے تھا اور وہ تیزی سے بھاگتے میٹنگ روم میں پھار کی طرح انٹر کرتی ہے تم ذرا یہ دیکھ لینا اور میٹنگ کا کہو جاوید کے ابھی یہی لفظ مو میں تھے جب فائزہ اندر داخل ہوئی تھی ابھی تو شکر کا میٹنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی آپ جاوید نے ملازم کو اشارے سے جانے کو کہا زیادہ تمیزدار بننے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے سے جانتی ہو کیا سوچ کر میرے گھر رشتہ بھیجا فائزہ سیدھا اس کی کرسی کے پاس کھڑی ہوئی جبکہ فیضہ بلکل خاموش کمرے کے دروازے کے پاس رہی تھی رشتہ تو اللہ جھوڑتے ہیں اگر ہم دونوں کا جھوڑ رہا ہے تو آپ اتنا گصہ کیوں کر رہی ہیں کرسی سے اٹھتے اس نے متفق انداز میں کہا دیکھو انگلی دکھاتے وہ قدم بڑھا رہی تھی مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہو تم نکاح کے بعد تو پسند ہو جاؤں گا فوراں سے جاوید نے جواب دیا فیضہ کی ہسی کنٹرول سے باہر دی وہ تو انجوائی کر رہی تھی ان دو آج دونوں کی انبن کو خود کو دیکھا ہے اب نہیں دیکھا ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے فوراں سے آگے بڑھتا جاوید بولا اوہو دیکھو ذرا اس ہیرو کو فیضہ کی طرف دیکھتی وہ بولی مگر وہاں پر تو فیضہ کھڑی ہی نہیں تھی کیا برائی ہے مجھ میں جس پر آپ انکار کر رہی ہیں جاوید نے فوراں سے ہاتھ کیچ کر اپنی قریب کیا فیضہ کی آنکھیں حیرانی کی تاثرات دیکھا رہی تھی ایک تو فیضہ نہیں تھی اور اوپر سے یہ حرکت تم میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے بس یہی برائی ہے وہاں چھڑوانی کی جدو جہد کر دی بولی جاوید نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا میں نے تو سنا تھا محبت جن سے ہو ان کو اپنا محبوب ہر برائی میں قبول ہوتا ہے جلدی سے پاؤ پر ہیٹ کرتی وہ دور کھڑی ہوئی جاوید کا سارا موڑ زہر کر دیا فائضہ نے کتنا زور سے مارا ہے جاوید بولتا ہی رہ گیا جب فائضہ نے باہر فیضہ کو دیکھا وہ آخری بار وان کرنے لگی اگر اب رشتہ آیا تو پاؤ پر پاؤ نہیں ماروں گی بلکہ گھر کے کتے چھوڑوں گی تم پر انگلی سے وان کرتی بہنیں چلی گئی تھی جتنا مرضی وہ انکار کرتی مگر آج نکاح تہہ تھا دونوں گھروں میں نکاح کی تقریبات چڑھ رہی تھی نکاح تابیش بھی کہ گھر پڑھوایا جانا تھا وہ اپنی حویری سنکلے تھے سادیہ بھی اور جاوید ایک کار میں مگر جمشت اپنی الگ کار میں دوستوں کے ساتھ آ رہا تھا کہا تھا نا کہ ان سے مت لڑا کرو اب ان کی باری ہے فائضہ کے بازوں پر سکرنگ کا بہن جس پر جاوید کی دلہن لکھا ہاتا بانتے فائضہ بولی اچھا کرتی تھی بلکل اچھا اپنے لہنگے کو سمالے وہ بولی دونوں بہنیں پیاری لگ رہی تھی فیضہ نے گری شرارہ ڈالا تھا بال آزاد تھے جو کمر کو آخر تک چھوٹے تھے فائضہ سرک لہنگے میں بلا کی لگ رہی تھی آج تو انکل سے اچھی موٹی رقم وصل کروں گی فیضہ نے ہس کر کہا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتی باہر رکھ کرتی ہے پلیز یار انکل مت بولا کرو جب تمہیں انکل بولتی ہو تو سچ میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی انکل سے میرا نکاح ہے پلر کے پاس سے گزرتے فائضہ نے کہا اچھا پھر کیا بولا کرو آپ ہی بتا دیں اب اتنی بھی معصومت بنو اپنے ہونے والے جیجو کہا کرو سمجھی آنکھوں سے سمجھاتی وہ ہال کی سیڑھیا نیچوں ترتی اگر دیکھا جاتا تو باہر کے ایریے میں احتمام تھا اور ہو شرارت سے بات لمبی کرتی وہ مسکرائیں مسائی جمشت کہا پر ہے ابھی تک نہیں آیا جاوید کو فکر تھی اس کی نکاح شروع ہونے والا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا آتا ہوگا تم ڈینشن مت لو سادیا بی 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 بے فکر ہو کر بولی اس کے موں کے تو ابھی سے ہی بارہ بجے ہوئے تھے اسٹیج کے پاس جاتے فائزہ نے کہا چھپ کرو ڈاٹتے وہ کہتی روکی سامنے سے جاوید خود کھڑے ہوتے ہاتھ آگے بڑھا آیا تھا فائزہ نے پہلے تو آنکھوں سے انکار کیا مگر پھر جاوید کی آنکھوں سے ہاتھوں کو تھامنے کا اشارہ سمجھتے وہ پھر بھی نہیں تھامتی جاوید نے خود ہاتھ تھام لیا اسٹیج پر آنے کے بعد وہ دونوں ساتھ بیٹے مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا مگر ابھی تک جمشید نہیں آیا تھا مولوی صاحب کے کہے گئے الفاظ کے بعد فائزہ نے تینوں بار قبول بولا اس کا آخری قبول کہنا تھا وہاں پر جمشید آیا مولوی صاحب نے اب جاوید کی طرف رکھ کیا جاوید نے بھی تینوں بار قبول کیا جمشید کے تن بدن میں آگ لگے تھی یہ نکاح دیکھ کر بند کرو یہ سب میں نہیں مانتا اس نکاح کو وہ چھیک کر بولا سبھی اس کی طرف دیکھتے ہی بڑے ہی گصے سے وہ چل کر سٹیج کے پاس پہنچا فیزہ اس کو دیکھتی رہ گئی وہ اب پہنچا تھا اور آتے ہی ایسے کہہ رہا تھا جمشید تم امہ سائی آپ کیسے نکوا کر رہا سکتی ہے اس کا وہ سٹیج پر آتے پھر سے چکا تھا جاوید کو گصہ دلانے میں جمشید نے کوئی قصر نہ چھوڑی جمشید کیا بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو جاوید اٹھ کھڑا ہوا کیوں تماشا بنا رہے ہو یہاں پر سب عزت دار لوگ ہیں کیوں جاہی لوگ جیسی باتیں کر رہے ہو پاس جاتے جاوید آئیستہ آواز میں گر رہا ہے محبت ہے وہ میری جاوید کو دھکا دیتے گصے سے چیکتے کہا اور وہ مسلسل پاگلو جیسی باتیں کر رہا تھا وہاں پر بھی سب ہی لوگ حیران ہوئے فیزہ تو ساکت سے ہو گئی تھی جس کو اس نے چاہا وہ اس کی بہن سے کھلے آمی ظہر محبت کر رہا تھا کتنا مشکل ہوتا ہے خدا کرے تمہیں راہ سے نہ آئیں محبت چھوڑ کر گئی دوسری محبت جمشید گصے میں کہی تھپڑ نہ مار دیتا وہ خود پر کابو رکھتا جمشید کا کالر پکڑا تھا بھابی ہے وہ تمہاری نہیں وہ صرف میری محبت ہے اسے پھر سے دھکا دیا اور اممہ سائی کے پاس جا بھاگا دیکھیں اممہ سائی میں نے پہلے نہیں بتایا تھا کیونکہ بھائی کا نکاح ہونے تک بات چپانا چاہتا تھا مگر اب بتا رہا ہوں نہ میں محبت کرتا ہوں ان سے پھر یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ ان کے قدموں تلے جان نکال گیا ان سے نکاح صرف میرا ہونا تھا میں محبت کرتا ہوں ان سے جمشید اممہ سائی نے سرد تماش اور جمشید کو مارا کم زکم وہ اپنی زبان تو بند کرتا سب کے سامنے تمہارے سے بھابی ہے وہ اور خبردار جو ایک لفظ اور بنا مجھے شرم آرہی ہے تو میں اپنا بیٹا کہتے ہوئے جمشید کا چہرہ دوسری طرف ہی رہا فیضہ اسے دیکھتی نم آنکھیں کرتی دل ہی سے درد پھٹ رہا تھا بیک تیار آنسو گال کو چھوئے تھے معذرت چاہتی ہوں تابش بھی بیگم رکستی کا ٹائم ہو گیا ہے فیضہ تو خود دھران بیٹی تھی اس لڑکی کے آواز سن سادیا بھی فیضہ کا ہاتھ جاوید کے ہاتھ میں تھما دیا چلو جاوید وہی پر بیٹھا آنکھ سے گسے سے سرکھ ہو گیا تھا ماتے کی رگیں ابری تھی جیسے تیسے کر رکستی ہوئی جمشید کے کیے گئے تماشے سے سب پریشان تھے انہوں نے پورے رستے کوئی بات نہ کی وہ حویلی آئے تو پوری حویلی سنسان پڑی تھی ان دونوں نے کافی انجوائی کیا تھا حاشم کو سکینٹنگ آتی تھی مگر امرہ نے آج پہلی بار سکھانا شروع کیا تھا وہ کئی بار برف کے میدان میں گری تھی حاشم اس کو گرتے دیکھ مسکر آیا تھا جبکہ امرہ کا مو بن گیا سکینہ بیا اور ڈرائیور ان کے ساتھی تھے جو بھی ہوتا آج دونوں مسکر آ رہے تھے حاشم تم نے بہت مزاگ بنایا ہے میرا پورے بال میں سنو فول سے میدان برف بن گیا تھا وہ دونوں پر برفانی کوٹ اور کیپ میں تھے امرہ نے وہاں پر سائٹ کے بینچ پر بیٹھتے کہا اوف امرہ جی آپ خود گر جاتی تھی بار بار اور مجھے ہسی آ جاتی تھی آپ کے گرنر دیکھ کر بینچ پر بیٹھتے حاشم مسکر آتی کہا سیکھ جاؤ گی ایک دی ایک آئے برو اوپر لے جاتی وہ فقر سے بولی ایک بات پوچھو حاشم امرہ کے پیار سے کہنے پر حاشم پھر سے مسکر آیا جی امرہ نے پہلے خاموشی بنائی رکھی پھر خود مطلب بھی ذکر چھڑا تو میری ہر بات مانتے ہو کیا یہ بات بھی مانو گے حاشم کے چہرے پر مسکرہ ہٹ ذرا ہلکی پڑی تھی جی مانوں گا آپ بتائیں مجھے امرہ جی وہ مسلسل امرہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا مجھے واپس پاکستان جانا ہے آخر کر ہی ڈالی اپنے مطلب کی بات امرہ نے حاشم کی رونک پل بھر میں گائب کی آپ بس اتنی سی بات ہیں آپ چلی جائیے گا مگر سب سے ملنے کے بعد جلدی واپس آ جائیے گا میرے پاس میں ویٹ کروں گا آپ کا امرہ جی امرہ کے گال پر گری برف کی روئی کو اپنے سرک و سفید رنگ کے ہاتھوں سے صاف کرتے وہ بولا امرہ نے ایک پل کے لئے حاشم کو گوھر سے دیکھا نہیں ہمیشہ کے لئے جانا ہے مجھے واپس پاکستان وہ خود کرز بنی حاشم پر ستم گرا دی حاشم نے ہاتھوں کو فوراں پیچھے دھکیلا میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں پر آپ وہ سر جھکائے مجھے واپس پاکستان جانا ہے حاشم مگر میں واپس آ جاؤں گی حاشم نے بینچ سے اٹھتے اپنا روک امرہ کی طرف کیا پرومیس کرے کہ آپ میرے پاس واپس آئے گی اپنے چھوٹے ہاتھوں سے وہ وعدہ مانگ رہا تھا آئی پرومیس حاشم میں واپس آؤں گی تو تم بہت اچھے ہو میرے پر کر نیچے گھٹنوں کے بل برف پر بیٹھتی وہ فوراں سے حاشم کو حق کر دی ایک بات کہوں امرہ جی امرہ کے دور ہونے پر حاشم نے سوال کیا آپ مجھے یہاں پر انجوائی کرنے کیلئے لائی تھی صرف یہ منوانے کیلئے کہ میں آپ کو جانے دوں گا تو آپ میرا یقین کریں میں آپ کو جانے دیتا آپ ایک بار کہتی مگر تھانس آپ نے مجھے بہت انجوائی کروایا امرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حاشم اس کو کیسے سمجھ گیا تھا کہ وہ صرف اس کو پاکستان واپس جانے کیلئے راضی کروانے کیلئے یہاں پر لائی تھی دادو کی بات پر اب یقین ہوا تھا کہ حاشم بہت زہین لڑکا ہے آپ خوش نہیں حاشم نم آنکھوں سے مسکراتے امرہ کے گالوں پر انگلی سے اسمائل بناتے کہتا ہے چلیں ابھی مجھے وہ والا جھولا بھی لینا ہے آپ کے ساتھ امرہ جی حاشم اس کو کھڑا کرتے اپنے ساتھ جھولوں کی طرف لے گیا امرہ خوش تھی واپس جانے پر جبکہ حاشم جھوٹی مسکرہت سے مسکرہ رہا تھا شام تک وہ واپس آ گئے تھے اور تھکن بھی کافی تھی امرہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جبکہ حاشم بجھا بجھا سا تھا مگر جب بھی امرہ سامنے آتی تب جھوٹی مسکرہت رکسہ بکھیر تھی امرہ نے شاور لینے کے بعد اپنی بکس کو ریٹ کیا حاشم بھی پڑھائی میں مصروف ہوا رات کے کھانے کا اتمام امہ سائی کے کمرے میں تھا امرہ نے خود بھی بکس کو بن کیا اور حاشم کے پاس جاتی کھڑی ہوئی جو سر بکس میں دیئے بڑھ رہا تھا حاشم چلو کھانا کھائے ٹائم ہو گیا ہے حاشم نے نفی میں سری لائے مجھے اپنا ٹیسٹ کلیر کرنا ہے اور بھگ بھی نہیں ہے آپ کھا لیں امرہ جی دوبارہ سے پڑھنے میں مصروف ہوتے حاشم بولا امرہ نے بھی زیادہ اسرار نہ کیا اور کمرے سے بھاہ نکل آئی حاشم نے اس کو جاتے دیکھا دل کیسے کچھ اور مانگتا جو چاہا وہ تو دور جا رہا تھا کاش کہ کچھ ایسا ہوتا جو امرہ کو نہ جانی دیتا بس یہی چاہتی حاشم کی اسلام علیکم خالا جان امرہ نے کمرے میں آتے ہی کہا جبکہ امہ سائی بیٹ پلیٹی آرام سے فیملی آلبم دیکھ رہی تھی بس سلام کا جواب دیا انہوں نے خالا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ نے کہا تھا نا کہ اگر حاشم اجازت دے گا تو میں واپس پاکستان جا سکتی ہوں تو تم نے منوالی اپنی بات فوراں سے تنزیہ اور امرہ سے بات کرتی مسکرائی تھی جیسے وہ امرہ کو جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی کری گی امرہ کو چپ لگ گئی بچے کو تو پیار سے بھی کچھ کہ دو تو وہ بات مان جاتا ہے اور وہ تم دو پھر بھی حاشم کی پسند ہو اس بار بھی لہجے تنزیہ اور سکتا مگر خالا جان دیکھو امرہ حاشم کے اگزام دو ہفتے بعد مکمل ہو جانے ہیں میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری جانے کا گم اپنی پڑھائی پڑھ ڈالیں اسی لئے حاشم نے تمہیں اجازت دی ہے مگر تم ابھی نہیں جا سکتی امرہ ساکیت ہوئی تھی یہ سن کتنی خوش تھی کہ وہ جلد واپس جائے گی مگر اب وہ دو ہفتے اور رہنا پتھا یہاں پر اس کو کافی حد برا لگا سمجھ گئی ہو نا اب جاؤ ایلبم کو دیکھتے وہ امرہ کو نظر انداز کرتی ہے چند لمحوں میں ہاں اس نے نہ سنی تھی امہ سائی نے بس ایک نظر اس کو حیرانی سے دیکھا امرہ وہاں سے بھاگی اور کمرے میں چلی آئی بیٹ پر پڑی بکس کو دیکھ اس کو شتید گست آ رہا تھا صرف ہاشم کے اگزام کے وجہ سے دو ہفتے اور رہنا پڑ رہا تھا اس نے بھاگ کر بکس اٹھائی اور فرش پردے ماری جبکہ کشت کو تو پھار دیا ہاشم بات سے بہاں نکلا تو اپنی بکس کی حالت دیکھ کر چوکا پھر نظر امرہ پر گئی تھی جس کے چہرے پر شدید کو ساتھ نظر آتا تھا امرہ جی آپ نے میری بکس کی پھاری وہ پاس جاتے کھڑا وہاں امرہ جو اس کی طرف کمر کر کے کھڑی تھی ایک دم اپنا رکھ کر کے اس کی طرف کیا وہ شاور لے کر آیا تھا ماتے کو چپکاتے بال گلے تھے چہرے پر حیرانی اور معصوم سے تاثر آتے مجھے نفرت ہے تم سے گزے سے کہتی وہ سوفی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے ہاشم کو وہ پھر سے ہٹ کر رہی تھی چھوٹے قدموں سے وہ امرہ کے سامنے کھڑا ہوا میرا کل اگزام تھا مگر آپ کو پتا ہے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا آپ کا بکس کے ساتھ ایسا کرنا کیونکہ مجھے سارے بکس مو زبانی آتی ہے پر آپ پہلے تو یوں ناراض نہیں تھی امرہ جی وہ ہر بات پر نام پر جی لگاتا تھا مگر سامنے والے کو تو بس واپس جانے کا بھوت چڑھا ہوا تھا جو یہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ پسند نہیں لفظ جی بولتا ہے ہاشم اگر عشق بنا تو کیسا جنون ہوگا دو ہفتے دو ہفتے مجھے مزید یہاں رہنا پڑے گا تمہاری ساتھ میں کیسے رہوں گی سر کو تھامیں واپسوس کرتی بولی ہاشم نے جلدی سے اوپر ہو کر اس کو حق کیا پلیس مت روئے پیار سے کہتے وہ بھی رونے میں مصروف ہوا جبکہ امرہ تو رو ہی نہیں رہی تھی مگر ہاشم ضرور رو رہا تھا ہاشم اس کو خود سے دور کرتی وہ نرمی سے بولاتی ہے ہاشم کو روتا دیکھ وہ ذرا نارم پڑی سوری میری گلتی ہے تم مت رو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میرا برگر روئے آج پہلی بار ہاشم کے رونے پر امرہ سچ کی نرم پڑی تھی سوری امرہ جی سر جھکا ہے وہ بولا کچھ پل کیلئے تو خود بھی خیال آتا تھا کہ وہ اتنی سیلفش کیوں بن رہی ہے جبکہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو بہت پیار کرتی تھی میں نے تمہاری ساری بکس خراب کر دی اب تم اگزام کی تیاری کیسے کرو گے ہاشم مائنڈ دوسری طرف لے جاتی وہ بولی جبکہ اپنا ہاتھوں کی ہتیلی اور پرہاشم کی گالوں کو بھرا مجھے سب آتا ہے آپ سنے گی میرا لیسن پھر میرا ریوائز بھی ہو جائے گا چلے بھار چلتے ہیں جھولے پر بیٹھیں گے مسکراتے وہ امرہ کا ہتھ پکڑا اس کو کمرے سے بہا نکال کر گارڈن میں لائیا اندھیری رات تھی مگر چاند کی مدھم روشنی دل کو سکون دیتی تھی اسے دل میں اہد کیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے وہ اب ہاشم کو ہٹ بلکل بھی نہیں کرے گی کیونکہ ہر بار ہاشم اس کو کچھ نہ کچھ سکھا دیتا تھا آدھے گھنٹے میں ہاشم نے سب سنانے کے بعد ایک لمبہ ساز بھرا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے وہ سر اٹھا تھے امرہ کو دیکھ کر مسکر آیا جیسے سنانا سنایا نہ ہو بلکہ بھاگ کر آیا ہو کسی میتان سے واو it's too much good تمہاری انگلیش بہترین ہے اوف ہاشم اتنی تو مجھے بھی نہیں آتی ہاشم کا کہکا لگاتا یہ جان کر وہ بھاگتے ہیں امرہ کے پاس جھولے میں بیٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے گود میں سر رکھ لیا میں بڑا ہو کر آپ کو سب سکھاؤں گا سب کچھ انگلیش اور بہت کچھ سینے پر ہاتھ بانتے وہ آنکھیں بند کرتا کہا اس کو یہی تو لمحہ پسند تھا امرہ کی گود میں سر رکھنا اور باتیں کرنا امرہ کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ہاشم اتنا ذہین ہوگا ذرا مجھے بتاؤ نا تم کون سا ڈرامہ دیکھتے ہو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو گار کو کھشتے وہ بولی عشق ہے ڈرامہ بہت پسند ہے مجھے آپ کو پتا ہے امرہ جی میں بڑا ہو کر بلکل اس ہیرو جیساں بنوں گا بلکل اس جیسی باڈی بناؤں گا جیم جا کر پھر آپ دیکھ کر حیران ہوگی امرہ کو ہسی آئیے سن کر وہ ہیرو ہے اللہ وہ جس ڈرامے میں جائے بس لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے ہر ڈرامے میں ایسا ہی حال ہے اب تو حاشم کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے وہ پیار سے بولی تھی جبکہ لہجے میں خوشی تھی مگر میں ایسا نہیں ہوں وہ آپ کو میں بڑا ہو کر بتاؤں گا دونوں میں باتیں شروع ہوئی کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں حاشم پل بھر کو بھول گیا تھا کہ امرہ اس کو چھوڑ کر جائے گی اسے آنکے بند کے اور سکون کی نیند سو گیا جبکہ امرہ ابھی تک جاگ رہی تھی ہاشم مامو کی کیسی ڈیتھ ہو گئی تھی اور خالا جان کے ساتھ کب کیا ہوا تھا اسے سوال پچھا تو آگے سے کوئی جواب نہ ملا نظر گود میں سر رکھے لیٹے ہاشم پر گئی تو وہ سو چکا تھا بڑی اعتیاد سے اٹھتے اس نے ہاشم کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے گئی بیٹ پلیٹ آتے وہ کمفرٹر ہڑا کر اپنے سوفے پر آکر لیٹ کر سو گئی چاند کی روشنی شیشے کی کھڑکی سے کمرے کی دیوار پر گری تھی ماضی سادیہ بھی فائزہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی جاوید بھی گھر میں داخل ہوا مگر پورے گھر کی لائٹس آف دیکھ ہو ذرا چوکے جاوید نے لائٹ کہہ کر آن کروائی وہ بچہ ہے ابھی بچوں جیسی باتیں کر گیا تم ٹینشن مت لو جاوید اس کو سمجھانے لگا کمرے میں آتے سادیہ بھی نے اس کو بیٹ پر بٹھایا پورے کمرے میں سرگ گلاب کی بستر تھے بیٹ کے گرد پھولوں کی لڑیا اور بھی بہت پیاری لگتی میں جاوید کو بھیجتی ہوں سادیہ بھی نے اٹھتے سر پر پیار دیا اور باہر چلی گئی فائزہ نے ایک نظر کمرے کو دیکھا تھا وہ پاؤں کو سمیٹ تھی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی بیٹی تھی تقریباً پانچ منٹ بعد وہ کمرے میں آیا آہستہ سے چلتے جاوید بیٹھ کے قریب کھڑا جمشید نے جو کہا تھا اس کیلئے سوری وہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں ایسی باتی کر گیا کھر چھوڑ اب بتاؤں پسند بنا ہوں کہ نہیں میں پاس جاتے وہ ہاتھ تھام کر بنا جمشید اماسائی کی چیک پر جاوید نے فوراں سے ہاتھ چھوڑا وہ پریشان ہوا کہ اماسائی کو کچھ ہو تو نہیں گیا وہ باہر کو دور لگائی اور وہ باہر آتے دیکھتا ہے اماسائی جمشید کے کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اماسائی سادیہ بی نے مو پر ہاتھ رکھ لیا اماسائی کیا ہوا ہے جاوید پاس آتے بولا مگر زبان کو چپ لگ گئی جب دروازے کے درمیان لگیں شیشے سے اس سے اندر کا منظر دیکھا وہ محبتیں میری صرف میری شراب کی بوتلوں کو توڑتے اس نے فرش پر گرائی جبکہ ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل تھامی ہوئی تھی اور ان کانچ کے ٹکڑوں پر چلنے لگا جمشید یہ کیا پاگلوں جیسی حرکت ہے دروازہ کھولو جاوید کی آواز سن کر اب فائزہ بھی کمرے میں نہ رہ سکے آخر نکاح کے ہونے کے بعد وہ سب عجیب جو دیکھ رہی تھی دل میں خوف تھا نہیں کھولوں گا جب تک میری محبت مجھ سے نہیں کہے گی اسے شراب پیتے ان کانچ کے ٹکڑوں پر چند قدم اور بڑھائے پاو سے نکلتا کھون کانچ بھی سرک کر رہا تھا اور وہ پاگل بنا بس شراب پیتے چل رہا تھا جمشید دروازہ کھولو خدا کا باستہ ہے میرے بچے سادیا بھی روتے چیکتے کہہ رہی تھی مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا جاوید روکے میں کہتی ہوں فائزہ نے دروازے کے پاس جاتے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جمشید دروازہ کھولو سب پریشان ہیں یہ کیا بچپنا ہے ممہ کی حالت دیکھو کیوں ایسا کر رہے ہو جمشید کے قدم رکے تھے فائزہ کی آواز اس نے ہاتھ کی اشاری سے نا میں انگلیوں ہلاتے دکھائی نانا میں تو درد میں ہوں تب ہی دروازہ کھولوں گا جب آپ محرم لگائے گی وہ پھر سے اس کانچ پر چلنے لگا سادیا بھی انہیں موپ پر ہاتھ رکا تم کہیں نہیں چاوگی جاوید نے فائزہ کا ہاتھ کھیچ کر پیچھے گیا کیوں میرے بچے پر کہت بن رہے ہو جاوید بس ایک بار دروازہ کھول جانے دو وہ محرم نہیں لگائے گی سادیا بھی نے ہاتھ جوڑ کر جاوید سے کہا آج کا دن تھا جب جاوید نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا جاوید نے ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا آپ فائزہ نے اتنا ہی کہا تھا جاوید نے ماتھے کو مسل نہ شروع کیا جیسے بہت ہی رینشن میں ہو جمشید دروازہ کھولو خدا کا واسطہ ہے میرے بچے سادیا بھی پھر سے روتی گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی مگر جمشید دھیٹ بنا بس چلے جا رہا تھا اب تو وہ ہاتھ والی بوتل بھی فرش پدے ماری جمشید دروازہ کھولو فائزہ کی آواز سن وہ کار سے نیچے اترا تھا مگر جہاں جہاں پاؤں پڑتا وہاں وہاں پر خون نمائی ہوتا آپ مہرم لگائیں گی نا شرابی چال چلتے وہ دروازے کے پاس آیا جاوید کا بس نہیں چل رہا تھا دروازہ کھولے اور جمشید کا مو توڑ دیں تم دروازہ کھولو گے تو لگاؤں گی نا جمشید نے جیسے تیسے کر کے دروازے کے پاس آتے سہارا لے کر لوگ کھولا آپ سادیا بھی فورن سے اندر آئی پر ایک کمرے میں شراب کی بو سون کر انہوں نے مو پر ہاتھ رکا فائزہ کدھر ہے جاوید فائزہ کا ہاتھ پکڑتے اندر داخل ہو چلے مجھے مہرم لگائیں جھپٹ کر اس نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور فائزہ نے اسی پل ہاتھ چھٹکا کیوں پاگل بن رہے ہو میں نے کبھی تم سے پیان نہیں کیا جاوید میرے شوہر ہے میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں ایک بیوی اپنی شوہر سے محبت کی طلب کار ہوتی ہے میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں جو تم سمجھ بیٹے ہو فائزہ کے الفاظ جمسید پر بھاری پڑے وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا جبکہ کھڑا بھی نہیں ہونے پا رہا تھا پر میں محبت کرتا ہوں آپ سے جاوید نے بگیر کوئی لحاظ کیے ایک پنچ اس کے مو پر دے مارا تھا وہ لڑکھڑا تھے فرش پر جا گیرا جبکہ لب سائٹ سے پھڑ چکا تھا جمشید جمشید میرا بچہ سادیہ بھی نے اس کا سر گود میں رکا اور وہ خوف زردہ ہو گئی تھی جمشید کی آنکھیں بند دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا اس کو اممہ سائی میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں سخت تاثرات سے کہتے وہ کمرے سے نکلا فائزہ کوئی اس لڑکی کی سرہ سمجھنا تھی وہ کبھی بھی ایسا گمان نہیں رکھتی تھی جمشید سے کیا محبت میں صرف درد ہوتا ہے اللہ جان جائے نماز پر بیٹی اس نے عشاء کی نماز عطا کی تھی اور آہتوں کے اٹھ جانے پر پہلا جملہ یہی ادا ہوا زبان سے آپ کو پتا ہے اللہ جان مجھے سب سے زیادہ درد کب ہوا تھا جب میری محبت نے سب کے سامنے کسی اور کہونے کا اعلان کیا دعا گو ہوتی وہ روئی تھی آنکھوں کے بند ہونے پر چند لہ آنسو دعا میں اٹھتے ہاتھوں کے ہتیلی میں جاگرے گیا تو مجھے وہ دے دے جس کو میں نے چاہا یا پھر جمشید کو دے دے جن کو وہ چاہتے ہیں ہجاب حسن میں بھی آنسو گالوں کو تر کر دے پلیز اللہ جان میرے نصیب میں جو نہیں اس کی تڑپ میرے دل میں مت بڑھائیں مجھے درد ہوتا ہے وہ مسلسل رو رہی تھی کھڑکی کے سامنے جائے نماز پر بیٹھی وہ تمام کل کائنات کے مالک سے باتی کر رہی تھی اور بے شک دل کا سکون اپنے رب سے باتے کرنے معافی مانگنے میں ہوتا ہے آپ قبول کریں گے نا میری دعا اللہ جان ایک نظر کھلے آسمان پر اٹھی تھی جہاں سے ستارے نظر آتے تھے دیکھیں میں پہلے ریڈی ہو گیا آپ ابھی تک ریڈی نہیں ہوئے امرہ جی ہاشیم نے بیٹ پر بیٹھتے پاہ ہی لاتے کہا جبکہ نظر امرہ پر دی جو کالج یونیفارم میں تیزی سے تیاری کر رہی تھی اور اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا وہ اور وہ ہڑ بڑی میں تیار ہو رہی تھی پوری رات تو مزے سے سوئے ہو اسی لئے جلدی اٹھ گئے میں بھی ریڈی ہوں بس اپنی چھوٹیوں کو پونی میں قید کرتی وہ ایک نظر میرر میں خود کو دیکھتی بھاگی بیک اٹھاتے وہ باہر کو نکلی تھی مگر ہاشیم نے پیچھے سے آواز دیکھ کر روکا امرہ جی آپ کے سلیش بند ہی ہے آپ گر جائے گی ایسے امرہ نے ایک نظر اپنے سفید بند بوٹ کو دکھا واقعی میں وہ بند نہیں تھے اسے جلدی سے ہاشیم کے پاس بیٹھتے نیچے کو جھک کر سلیش بند کرنے چاہے مجھے یہ نہیں آتا اس لئے میں نے کبھی ایسے شوز پہنے ہی نہیں وہ کوشش میں الجی تھی ہاشیم نے نیچے اتر کر اس کے قدموں میں بیٹھتے امرہ کے الجن میں مصروف ہاتھوں کو پکڑ کر تھا ماں میں بند کر دیتا ہوں امرہ جی امرہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو ہاشیم نے اس کے سلیش بند کر وہ خود کو کوشتی جو آج تک ایسا رویہ رکھا یا پھر خوش ہوتی جو ہاشیم اس کا اتنا خیار رکھتا تھا اور اس نے تو بکس بھی پھار دی تھی صرف پاکستان جانے کے لیے وہ سچ میں شرمیدہ ہوئی تھی اس نے ہاشیم کو دیکھتے دل میں کہا تھا اب آپ نہیں کرے گی امرہ جی سلیش کو بند کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا جبکہ سلیش سٹائل سے بند کیے گئے تھے میرا برگر تو بہت کیر کرتا ہے میری مسکراتے وہ کہتی ہاشیم کے گال تھپتپ آئی تھی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب بھی ایسے ہی کہہ کروں گا آپ کی امرہ جی وہ مسکرائے تو ایک طرف ڈیمپل نمائیا ہوا حسن تو دونوں کا ہی عروج پر تھا نہ جانی ہے عمر کا سلسلہ ختم ہونے پر ان کی کہانی کس موڑ کو جاتی ماضی آماسائش جمشید کے کمرے میں رہی پوری رات جاویز ذرا لیٹ کمرے میں گیا تھا بیٹ پر کمفرٹر روڑ کا سوتی فائضہ پر نظر گئی تھی جو اپنا ڈریز بھی چینج کر کے چکی تھی اپنے سیہا شیروانی کو اتارتے اس نے سوفے پر گرائی اور اب کرتے پائضہ میں میں ملبوس تھا بگیر کوئی شور کی وہ فائضہ کے ساتھ لیٹے اسے دیکھتا ہے ڈریز چینج تھی مگر زیور ابھی تک پہنے ہوئے تھے شاید ڈریز بھاری تھی اسی لئے چینج کر کے ہی مگر زیور نہ کیے آنکہ کہتی ہے بیٹ تو میرے رو برو تجھ کو دیکھو عبادت کرتا رہا ہوں بے ساکتہ ہاتھ فائضہ کے حسنے نظر ہوا عشق دار رنگ تیرے مکڑے تا چھایا جدوہ دے میں تکیا ایچے نہیں آیا کنہ سونا تینوں رب نے بنایا جی کرے دیکھ دار ہوا دل بھری نہیں رہا تھا وہ ٹٹکی بھاندے بس اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا انگلیوں نے رک اب ان کے ہوتوں کے چانب کیا جہاں ریڈ لپسٹیک کچھ بھی ارادے بناتی تھی اف یہ میری بیوی ہی ہے نا مجھے یقینی نہیں آرہا آہستہ دبیعواز میں کہتے جاوید نے فائضہ کے ہوتوں کے کنارے پر پہلی گستاکی کی تھی عشق تو وہ ہے جس میں جنون ہو پھر کیسے تو میں کسی اور کا تصور ایک خیال کروں آکے چھپکتے اس نے فائضہ کو حق کیا اور بالوں میں شدت سے لبرکتے بوسا دیا حاشم کا اقزام ہونے کی وجہ سے اس کو آٹھ چھٹی لیٹ تھی امرہ پہلے فری ہو گئی تھی وہ سیحہ کار میں بیٹی اس کا ویٹ کر رہی تھی ایک دم نظر حاشم پر گئی تھی جو اپنی دوست کے ساتھ بات کرتے کار کی طرف آ رہا تھا امرہ نے آنکہ چھوٹی کر کے ان دونوں کو گوھر سے دیکھا تھانکس عریج تم نے مجھے اقزام سے پہلے بکس دے تھی اس کے لیے اگین تھانکس حاشم نے اسکول کے باہر ہی رکھ کر اس کو اپنے بیک سے بکس نکالتے تھانکس بولا تھا امرہ مسلسل ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ہاتھ ہی لاتے وہ کہتے وہاں سے کار میں آ کر بیٹھا اس کے بیٹھنے کی دیر تھی حاشم کی نظر امرہ پر گئی تھی جو ناجانے کن نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی کیا ہوئے آپ کو امرہ جی فکر سے کہتے اس نے بیگ اگلی سیٹ پر رکھا حاشم کو جس جس بک کے ضرورت ہے آپ ابھی لا کر دیں کوئی باقی نہیں رہنی چاہیے ملازم سے کہتی وہ حاشم کو اگنور کر دی ہے حاشم نے آج پہلی بار اس کا ایسا رویہ دیکھا تھا آپ کو پتا ہے امرہ جی آج مجھے ایک نئی فرینڈ ملی ہے وہ بھی پاکستان سے بلانگ رکھتی ہے جلدی سے وہ امرہ کی گود میں سرپتے بولا تو کیا کروں ناگواری سے اس نے کہا حاشم نے نظروں میں اس کی چہرے کو قید کیا ابھی تک نانازے نہیں اگزام کیسا وہ تمہارا بات بدلتے امرہ نے باہر اسی عریچ کو دیکھا تھا وہ اپنے فادر کے ساتھ کار میں گھر جاری تھی ماتے پر بل پڑے تھے بہت اچھا سینے پر ہاتھ باندھے وہ مسکرا کر بولا پھر سے ڈیمپل نمائیا ہوا سر کے بالوں میں انگلہ فساتے وہ بال سہلاتی ہے کسی فرینڈ کے ساتھ زیادہ فری مت ہوا کرو ابھی تم چھوٹے ہو پیار سے سمجھاتے اسے ہاتھ گال پر رکھتے ذرا دپاتی چھٹکی کھٹی اف مجھے پین ہو رہا ہے امرہ جی جلدی سے گال پر درد محسوس کر وہ بولا دونوں مسکرائے تھے آپ پاکستان کب جائیں گی اس کے پوچھنے پر امرہ کو پھر سے دماغ میں رات کسی یاد آئیں ابھی نہیں ہاتھ کو پری کرتی وہ بولی ہاشم کے دل پر امرہ کے نا جانے کی بات نے عجیب حال کیا ایک بیٹ میس ہوئی تھی ہاشم کے دل سے جبکہ ہوتو پر رکھ سے مسکراہت دل برم ہوئی تھی کیا یہاں پر کوئی پارک کا ایریا نہیں ہے امرہ نے درائیور سے پوچھا جی ہے پھر آپ ہم دونوں کو وہاں پر لے جائے بس آدھا گھنٹہ انجوئے کریں گے پھر آپ گھر پر بتا دے ہاشم نے جلدی سے امرہ کی گوز سے سر اٹھا کر بیٹھتے اس کو حیرانی کی تاثیرات سے دیکھا کیا سچ مچھ ہم پارک جا رہے ہیں ہاشم کو دیکھتے امرہ نے ہامیس سر کو جن بیش دی واو امرہ جی بہت مزائے گا وہ بہت کچھ نظر آ رہا تھا اور امرہ اس کو دیکھ رہی تھی پانچ منٹ بعد گاڑی یہ نارمل پارک کے باہر رکھی امرہ باہر نکلی تب ہی ہاشم بھی کچھ دیر انجوئے کر رہیں گے آپ یہی پر رہے ملازم کچھ سرہ سخت انداز میں کہتی وہ ہاشم کا ہاتھ پکڑتی اس پارک میں انٹر ہوئی کافی جھولے تھے ہاشم نے تو اس کا ہاتھ چھوڑا اور جھولے لینے کو بھاگا واپس امرہ کے پاس آیا آپ بھی چلے نا ہاتھ پکڑتے وہ خوشی سے بلا میں کوئی بارہ سال کی لڑکی نہیں ہوں تم سے پورے چھ سال بڑی ہوں مجھے نہیں لینے جھولے تم انجوئے کرو بس ہاشم کو ذرا عجیب لگا اس کا عمر کا حساب کرنا مزا کر رہی ہوں اب مو مت بنا لے نا میرے برگر اس کی اداسی سمجھتی وہ اٹھی دونوں انجوئے کرنے لگے کافی جھولے لے کر وہ تھک گئے امرہ اور وہ دونوں اب پارک کی گھاس پر لیٹے تھے امرہ جی جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب بھی آپ سے چھ سال چھوٹا ہی رہوں گا کیا جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے اس نے لیٹی امرہ سے پوچھا رہو گے تو تم مجھ سے ہمیشہ چھوٹے ہی میرے برگر زیادہ مس سوچا کرو اب جاؤ پانی لا کر دو مجھے بہت پیاس لگی ہے اٹھ کر بیٹھتی امرہ نے ہاشم کے سر پر ہاتھ رکھتے بڑھو جیسے انداز میں سمجھائے اوکی امرہ جی جلدی سے اٹھتا وہ اپنا یونیفارم سے ہاتھ جھاڑتے ساف کرتا کار کے پاس آیا بوتل لینے کے لیے وہ ابھی واپس ہی آنے والا تھا جب کسی کی سائیکل سے ہٹ ہوتے وہ بچا مگر بے ساکتا وہ نیچے ہی جا گی رہا تھا امرہ نے یہ سب دیکھتے بھاگتے اس کے پاس آتے سائیکل والے یونگ لڑکے کو گسے سے جاتے دیکھا کیا اندھے ہو جاہل امرہ نے کوئی لحاظ نہ کیا اپنے گسے سے اچھی آواز میں بولا سائیکل بوئی نے سائیکل روک دی اور پیچھے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا امرہ شدید گسے سے اس کو دیکھ رہی تھی وہ سائیکل بوئی چلتے اس کے پاس آیا ملازم نے یہ سب دیکھا تو کچھ بولنا چاہا مگر امرہ نے منا کر دیا وہ خود اس کو سبق دیکھنا چاہتی تھی یہ لڑکا اندھا ہے سمجھ آیا آکے چھوٹی کرتا وہ ہاشم کو دیکھتے امرہ کو جواب دیتا ہے ہاشم نے اپنی کہنی کو دیکھا جہاں پر سے کھراشے آئی تھی کیونکہ وہ کار کے پاس سے گزرا تھا جہاں پر نیچے ٹائرز لگی تھی امرہ نے ہاشم کو وہی پر چھوڑا اور اس کے پاس کھڑی ہوئی وہ کیسے اس کے برگر کو یہ کہہ سکتا تھا اپنی بکواس بن کر اس بار لڑکے نے اپنی مٹھیا بنائی ہمرا نے ایک نظر اس کی ڈرسنگ کو دیکھا جو کافی یونیک تھی مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان سب سے سوائے ہاشم کو لے کر میں پاکستانی لڑکی ہوں تمہارا موت توڑ دوں گے اگر ہاشم کو کچھ کہا لڑکے نے داپی سے سب برداشت کیا تھا امرہ واپس ہاشم کے پاس آئی تم ٹھیک ہو دیکھاؤ مجھے کہاں پر لگی ہے ہاشم کو بازو دیکھتی اس نے پانی کی بوتل سے اس کی کوہنی کو ساف کیا تاکہ مٹی تو اتر جائے ہاشم اس کو دیکھ رہا تھا کیسے وہ اس لڑکے کو سنا کر آئی تھی اور اب وہ نظر خیال کر رہی تھی چلیں کار کا دروازہ کھلتی وہ ہاشم کے اندر بٹھاتی خود اندر بیٹھی جبکہ وہ لڑکا بھی تک اس کو اچھی بھی انداز میں دیکھ رہا تھا کار وہاں سے چلے گئی لڑکے نے اپنی سائیکل کو دیکھا اور پاؤں سے ہٹ کرتے دور گرا دی ماضی کتنے آرام سے سوتی ہیں دھمکیا دے کر فائزہ کے ہاتھ کو تھام کر اس نے لبوں سے چوما تھا فائزہ نے آنکھے کھولی تو جاوید کی نظروں کاکسس کے طرح محسوس ہوا جیسے کسی سہن میں تپیش دیتی ہو کیا مسئلہ ہے ہاتھ چھوڑو دوسری سائٹ کو کھ سکتے وہ سپاٹ لہجے میں پھولی چھوڑ بھی دے گئیں پہلے اپنی اچھے سے تہام تو لیں وہ آگے کو بڑھا تو فائزہ زیادہ ہی دوری بناتی پیچھے نیچے جاگری درد سے آہاں بھڑتی وہ آنکھے بند کرتی جاوید کو ہسی نہیں تھم رہی تھی مگر پھر درد کا لحاظ کرتے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے ویسے مجھے تو بلا کی دھمکیا دیتی ہو اور اپنا اکھال دیکھ لو جاوید نے نیچے بیٹھ کر ہاتھ آگے بڑھایا تو فائزہ نے پیشانی پر بلڈ پڑی بڑھا کہہ رہے تھے اچھے سے تھاموں گا جب گیری تھی تب کہاں بھاگے تھے ایک نمبر کے فراؤڈی خود ہی اٹھتے وہ بیٹھ پر بیٹھتی جاوید بھی اٹھ کر کھڑا ہوا میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں گھومنے چلے بڑھا آیا گھومانے والا میرا تو سر گھوماتا ہے یہ اور گھومانے کی باتی کرتا ہے موہ میں بڑھ بڑھا تھی وہ اٹھ کر بات میں گز گئی جاوید دیکھتا رہا اس کو اور کچھ نہ بولا وہ مسلسل باکسین کر رہا تھا اتنے پنچ دے مارا تھا کہ ہاتھوں سے کھونڈ رسنے لگا ایک لاسٹ پنچ مارا تھا اس نے ماتے پر پسینا شرابورت تھا بال گلے ہو چکے تھے اس نے تولیے سے خوش کیا اور پانی کی بوتل سے موہ پانی کو پیا کیوں باگل بن رہے ہو تم میں نے کبھی تم سے پیار ہی نہیں کیا جاوید میری شوہر ہے میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں ایک بیوی اپنے شوہر سے محبت کی طلبکار ہوتی ہے میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا بوتل کو صاف سوفے پہ گراتے وہ روم سے بہا نکلا مگر تب ہی ٹکراو فیضا سے ہوئی جب بھاگی بھاگی آ رہی تھی اور جمشید سے جا لگی جبکہ سر سینے سے ٹکرایا تھا سوری اپنی گلاسز کو ٹھیک کرتی پوزیشن میں کرتی وہ سر اکھٹا کر کہتی جمشید نے آنکہ چھوٹی کر کہ اس کو دیکھا وہ قدم آگے بڑھائیں یہاں پر کیا کر رہی ہو یہ کمرہ میرا ہے کمرے کے اندر آتا ہے جہاں پر صرف میرے جیم کرتا ہوں پھر اس کمرے میں تمہارا کیا گا وہ کیا جواب دیتی جب نظر جمشید کے ہاتھ پر گئی جہاں سے کھون رس رہتا ہے ہائے اللہ جی اتنا کھون فوراں سے جمشید کے ہاتھ کو پکڑتی وہ بولی جمشید اس کی حرکت پر بس دیکھتا رہا کیا آپ کو نہیں پتا اللہ جان کے پاس جب جانا ہے تب جواب دا ہونا پڑے گا اور سب سے پہلے آپ کا یہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ کتنا درد دیا تھا جمشید درانی نے دل پر ضبط لگی تھی وہ پھر سے بھٹک گئی تھی جمشید سے کی جانی والی محبت میں کیا بکواہ سے فوراں سے ہاتھ پیچھے کھشتے وہ کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا مگر صحیح سے چلنے بھی بھی نہیں ہو رہا تھا میرا لنگڑا ہیرو موپر ہاتھ رکھتی وہ ہسی تھی خود کلامی کر جمشید نے اس کی مین مین بھی سن لی تھی کیا کہا تم نے ابھی اسی کے قدموں نے رکھ واپس کو کیا کچھ بھی نہیں میں اب چلتی ہوں شاید یہ جگہ فضول ہے مجھے تو لگا تھا آپی کا کمرہ ہوگا وہ اس انداز میں بولی کہ سچ مجھ کی گلتی اسی کی ہو اس کمرے میں جبکہ وہ خود آئی تھی یہاں پر صرف جمشید کو دیکھنے اور اس کے باہر جانے سے پہلی ہی چلی گئی کیا یہ کمرہ فضول ہے ایک نظر کمرے کو دیکھتا وہ خود سے سوال کرتا ہے بلکل بھی نہیں یہ جمشید دررانی کی پسند ہے انہ سے کہتے وہ تولیہ کو بیٹ پر گراتے باہر نکلا سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے سادیا بھی کرسی میں بیٹھی تھی مین کرسی پر بیٹھی تھی وہاں پر سب ہی موجود تھے مگر ایک جمشید نہیں جمشید ہمارے ساتھ کھانا رکھاؤ ادھر آنکر سادیا بھی نے جمشید کو ہال سے باہر جاتے دیکھا تو تڑپ کر بھولی آپ سب انجوئی کریں مجھے انجوئی نہیں کرنا سب کو نظرانداز کرتا وہ باہر نکل گیا جبکہ فیزہ کی بائٹ وہی کی وہی رک گئی کیوں ہیں آپ ایسے اس نے بائٹ کو واپس پلیٹ میں رکھا جبکہ یہ لفظ دل میں ادا ہوئے تھے بلکہ ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہی ہے تو کیوں نہ میں بھی شامل ہو جاؤں دماغ میں آتے خیال زبان پر آتے ہی اسے جلدی سے رکھ کھانے کی میز کی طرف کیا اور فیزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا پلیز فیزہ وہ پاس کر دو فیزہ کی تو انگلیاں جمیت جب اس نے جمشید کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا اور اوپر سے یہ حکم جی جی وہ پاس کر دو جی لفظ فیزہ کو تو باقی جمشید نے کہے جلدی سے بال پکڑتی اس نے حالت گھبرائی سی گئی تھی ماما میں ناشتہ کر لیا تاویش بی کو کہتی وہ جھٹ سے اٹھے اور اوٹھ بھاگ کر اوپر چلی گئی جمشید دیکھتا رہ گیا کہ بال پکڑنے پر وہ بھاگ گئی تھی مو میں گنگنا تھے اس نے ایک طرف لپکش کیے سب حیران تھے کہ وہ کیسے رات بھر میں یہ رویہ بنا چکا تھا اور اب کیسے بتل گیا تھا اس نے ایک نظر تک کسی کو نہ دیکھا ناشتہ جسٹ ٹیسٹ کیا تھا اور اوٹھ کر باہر چلا گیا تھا نہ جانے وہ اب کیا کرنا چاہتا تھا جو اتنی خاموشی رکھی تھی اس نے آج سنڈے تھا اسی لئے وہ پورا دن فری رہے حاشم نے کافی ٹائم امہ سائی کے ساتھ گزارا امرہ نے منع کیا تھا پارک میں جانے والی بات بتانے سے اور پھر حاشم کو تو ہر بات مانتا دیکھ پھر کیسے مات بتاتا ماما میں پولو کھلنے جا رہا ہوں کیا میں ان سب کو بھی ساتھ لے جاؤں حاشم نے سر جکا اعترام سے پچھا مگر انداز بات بنوانے والا تھا امہ سائی سمجھ گئی تھی اس کی بات کو لے جاؤ مگر شام چار سے پہلے واپس آنا ابھی ایک گھنٹہ ہے اوکے ڈیر حاشم وہ بگیر کوئی جواب دیئے وہاں سے بھاگا اپنے کمرے میں آیا اس نے نوٹ کیا تھا امرہ وہاں پر نہیں تھی وہ سیدھا باہر کو آیا مگر وہاں پر بھی نہیں تھی اس نے ملازمہ سے پچھا تو پتا چلا کہ وہ باہر گارڈن میں ہیں حاشم کچھ سوچتا مسکرائے بھاگ کر اپنے گھوڑوں کا استبل اپنی پسند کے گھوڑے کو باہر نکلواتے وہ اس کی رسی کو پکڑتا باہر آیا واپس گارڈن میں آتے امرہ کے پاس آیا جو بکس میں سر دیئے پڑ رہی تھی یہ دیکھے امرہ جی امرہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھوڑا پورا سیہا تھا وہ تو بھی حاشم کے ساتھ بچہ ہی تھا مگر امرہ کو دیکھ بڑی ہسی آئی اب کیا تم اس پر جھولے لوگے حاشم بک کو سائٹ پر رکھتی وہ ہسنے لگے حاشم چھپو مر گئے اوے حاشم پلیز تم چھوٹے ہو چھوٹو جیسے شوق رکھو یہ گھوڑا وہ پیٹ پر ہاک ترکتی مسلسل ہس رہی تھی حاشم نے گھوڑی کی رسی چھوڑی امرہ نے دیکھتے پل بھر میں ہسی کنٹرول کی حاشم یہ کیا کیا ہے گھوڑے کو اپنی طرف آتے دیکھ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی حاشم ذرا سائٹ پر ہوا تو اس نے پیچھے سے شرٹ پکڑ کر اس کو سامنے ہی گھرکا اب کیوں ڈر رہی ہے یہ گھوڑا میرا فیوریٹ ہے میں ابھی اس پر گھوڑ سواری نہیں کرتا مگر جب بڑا ہو جاؤں گا پھر کروں گا کیونکہ ماما نے ابھی منع کیا ہے گھوڑے کو واپس جاتے دیکھ امرہ حاشم سے دور ہوئی جو اس کے پیچھے بلی بنی کھڑی تھی میں کیا کروں ماتے پر ہاتھ رکھتے وہ افسوس سے بلیں بس پیار حاشم نے مسکراتے جواب گیا امرہ اس کے فوراں دیے جانے والے جواب اور الفاظ پر چپسی ہوئی شام کا کھانا سیٹ ہے ٹیبل پر دونوں کی نظریں تب ہٹی جب سکینہ بیگ کی آواز سنائی دی کھالا جان کے ساتھ وہ سو چکی ہے چھوٹی سائن فوراں سے جواب سناتی وہ واپس چلی گئی چلو اندر چلیں حاشم کا ہاتھ پکرتی وہ اندر آئی دونوں نے بس بریانی کھائی تھی حاشم کی تو فیوریٹ تھی جبکہ امرہ کو فیش زیادہ پسند تھی کچھ سردی کی وجہ سے کھانے کو بھی دل کر رہا تھا کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئے ملازم نے ٹیبل سے سامان سبھالا ماضی رات کے تاریکی میں ہلکی چاند کی روشنی اس کے چہرے پر حسن کے مقابل نمائیہ ہوتی اس کی نئے کانوں میں کتے کے بھوکنے کی آواز سنی جو ان کے گھر کے نوکر نے رکھا ہوا تھا وہ آنکے کھلتی پھر سے کانوں میں آواز سنتی ہیں اس نے جلدی سے اٹھتے باہر کھڑکی سے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا بس کتہ بھوکے جا رہا تھا وہ ذرا ڈری اور پھر بیٹ پر جا کر بیٹی اسے ہمت کرتے باہر کو رک گیا سیڑھیوں سے ہوتے وہ نیچے آہستہ سے گارڈن میں آئی وہ اردگر بھی دیکھ رہی تھی جبکہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اف ایک تو یہ کتہ فیضہ نے اس کی پشت کو دیکھا تو بھاگ کر چھوری والا ہاتھ آگے کرتے اس کا رکھ اپنے سامنے کو کرنے کو کہا گریب چور ادھر رک جاؤ ہاتھ کاف رہتے سامنے رکھ کرتے شخص کو دیکھ فیضہ کے خوش اڑے اور ہاتھوں سے چھوری خود بخود نیچے گھاس پر جاؤ گری آہاں کتے کے آواز پھر سے سنتے جمشید نے کانوں پر ہاتھ رکھے کیا تمہارے گھر پس کتے ویلکم کرتے ہیں عجیب چہرہ بناتے وہ کہتا فیضہ نے تھوڑی دوری بنائیں نہیں آپ اس وقت ماما سو رہی ہے ابھی صبح آئیے کہاں بھی جائیں ہمہ سے جواب دیتی وہ واپس مڑی جمشید اس کو جاتے دیکھا وہ واپس اپنی کمری میں آئی تھی جمشید نے پھر سے کتے کی آواز سنی تو نیچے گری چھوری کو اٹھاتے اس نے دور بندے کتے کی طرف پھیکیا اور اندر کو چلا آیا فیضہ مجھے بات کر نہیں ہے تم سے ہال میں آیا تو کوئی نظر نہ آیا اور آج دوسری بار اس گھر میں آیا تھا اسے فیضہ کا کمرہ ڈھونتے اندر رکھ کیا فیضہ گردن تیڑی کرتا وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا فیضہ بیٹھ سے فوراں اٹھی جمشید کو کمرے میں دیکھ کر میں نے کہا نا صبح یہ کہا ابھی آپ جائیں ہڑ بڑی میں اس نے خود کو پیچھے دھکیلا ریلیکس چلا جاؤں گا مگر بات تو سن لو فیضہ کو برا لگ رہا تھا وہ اس وقت کونسی بات کرنے آیا تھا یہاں پر پلیس جائیں جائیں یہاں سے آکے بند کرتی وہ دھیمی آواز میں چھکی جمشید کے ماتے پر بل پڑے اسے فوراں سے آگے بڑھ کر مو سے ٹھوڑی تک ہاتھ رکے اس کی زبان بند کی چھکنا بند کرو اور آرام سے میری بات سنو فیضہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جمشید اسے ایسی امید مجھے نکاح کرنا ہے تم سے یہی الفاظ تھے جن کو سن فیضہ نے آنکھیں بند کی جمشید ذرا دور کھڑا وہا اور اب وہ فیضہ کا جواب سننا چاہتا تھا جائیں یہاں سے مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا پلیز چلے جائیں کیونکہ میری عزت پر لگانا چاہتے ہیں وہ تو سوچتا تھا کہ بس کہنی کی دیر ہے آگے سے ہاں میں جواب آئے گا مگر یہاں تو سب مختلف ہوگا تھا ٹھیک ہے مگر نکاح جمشید دورانی سے ہوگا یاد رکھنا سرکی مائل آنکھوں سے کہتے وہ کمرے کا دروازہ پٹک کر مارتے باہر نکلا فیضہ نیچے جھوکتی فرش پر بیٹھتی دونوں ہاتھوں کو مو پر رکھتی وہ ہر الفاظ کا گھلا گھوٹ رہی تھی وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ انکار کی وجہ شاید وہ اس شخص کی دوسری محبت نہیں بننا چاہتی تھی مگر اگر پہلی محبت ہوتی تو وہ آج نکاح کی بات ہی نہ کرتا کیا بنایا جا رہا ہے جانم پیچھے سے آتے جاوید نے فائضہ کو حق کرتے پوچھا وہ کچھن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی تب ہی جاوید کی چن میں آگیا پہلے بھی بتا چکی ہوں پھر سے بتاؤں کھسکتے ہوئے وہ خود کو آزاد کرتی ہے کیا بتا چکی ہو تم جانم سوال نظریں بنائے جاوید نے پوچھا پہلے دن تو بڑی اردو میں آپ آپ کہتے تھے اب آگے ہونا تو تم جاوید نے لب دورتو تلے دبائے اور پھر سے حق کر لیا اوکے جی آپ نے کیا بنایا ہے جانم جاوید کے الفاظ مو میں ہی تھے جب فائضہ نے کڑھائی سے پلیٹ ہٹائی تو جاوید کے ہوشوڑے بھینڈی بنائی ہے صرف آپ کے لیے فائضہ کے کندے پر سر رکھا تھا جاوید نے مگر سامنے والے منظر کو دیکھتے وہ فوراں سے دور ہوا پورے برطن کی بھینڈی پانی میں تہر رہی تھی ویسے تو لڑنے میرے موں کو آتی ہو کیا اتنا بھی نہیں پتائے کہ بھینڈی میں پانی نہیں ڈالتے فائضہ کو دیکھتے وہ ذرا سختی سے بولا اب اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ پانی ڈال دیتی اندر تو مت کھانا جلدی سے چولے کو بند کرتی وہ وہاں سے بھاگی جاوید نے ملازمہ سے کہہ کر کچھ نایا بنانے کو کہا اور گصہ بھی کیا کہ کوئی اس کو بتا دیتا کہ بھینڈی کیسے بناتے ہیں دنیا ہر چیز سیکھ لیتی ہے یوٹیوب سے پھر تم بھی سیکھ لیتی اگر نہیں آتی تھی تو جاوید نے کمرے میں آتے اس کو بیٹ پر بیٹھتے دیکھتے بولا فائزہ فوراں سے اٹھی اور باہر کو جانے لگی جاوید نے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اچھا جانم سوری ماتے کے ساتھ ماتا جوڑتے وہ آنکھیں بند کرتے بولا it's okay فوراں سے فون کے آواز پر وہ دونوں الگ ہوئے فائزہ نے ٹیبل سے فون اٹھایا تو فیزہ کے کال آ رہی تھی آپی آپی پلیز جلدی گھر آئیں ماما کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں وہ گر پڑی ہے کچن میں بچے رو مت میں ابھی ہاتھی ہوں تم بس ماما کے پاس رہو اور پانی پلان کی کوشش کرو ان کو ہوش آ جائے گا فائزہ نے جلدی سے کال کٹی جاوید کو ساری بات بتاتی جاوید نے فائزہ کو اب گھر لے جانے کا سوچا وہ گھر آ چکی تھی بی پی شوٹ کر جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی مگر وہ پھر بھی ان کو ہسپٹل لے گئے تھے جمشید بھی ان کے پاس چلا آیا تھا یہاں پر سادیا بی بی تھی فائزہ فیزہ کے پاس تھی بیٹھی رہی ڈاکٹر ابھی چیک اپ کر کے باہر ہی نکلی رہی تھی جب واپس نرس نے بلا لیا پیشنٹ کے حالت بہت کھرابے ڈاکٹر نے ان کو سانس کا مسئلہ آ رہا ہے وہ جو ڈاکٹر کو باہر دیکھ کے ذرا تسلی ملی اب وہ بھی نہ رہی یہ سن کر ڈاکٹر واپس چلا گیا پانچ منٹ بعد وہ واپس باہر آیا تھا ماما کیسی ہے فائزہ نے خود ہی ڈاکٹر سے پچھا جمشید اور جاوید دیوار کے ساتھ دور کھڑے تھے سوری بڑ شگر میں زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اگین سوری ڈاکٹر نے کہہ کر چلا گیا مگر اب ان دونوں بہنوں میں کچھ کہنے سننے کی حمد جواب دے گئی فیضہ تو واپس اندر کو بھاگ گئی کوئی اپنا حال چھوڑا تھا اس نے جو بنا لیا تھا اپنا فائزہ نے اس کے پیچھے جاتے اس کو سن محالا تھا سو نوبل کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھوڑی تھوڑی مسٹیکس ہی ہے الفاظوں میں تو پڑھنے میں مجھے بھی تھوڑی دکت ہو رہی ہے مگر پلیز آپ لوگ کی کنور کر لیجئے گا اور نوبل کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبنا بہت خیام رکھئے گا اللہ حافظ